ہم گوڈ مورننگ سب لوگ کو اس سے پہلے کے کلاس میں کہاں تک بتایا تھے دیکھ لیتے آج سب لوگ کو گوڈ مورننگ کلابہ جہاں ہوا ہے میرا آگے دیکھئے آپ سب لوگوں کو گاندھی جہنتی کی سب کمنا آج بھی سو سامتی دیواز بھی ہے آگے دیکھئے آج گاندھی جہنتی ہے دیکھئے آپ لوگ کو دو چار چیز بتاتے ہیں لائف میں نا اگر آپ سے کوئی پاور فول ہے نا مطلب پاور میں جادے ہے یا پیسے میں جادے ہے یا سکتی میں جادے ہے تو آپ کبھی بھی اس سے گرم دل بن کے جیت نہیں سکتے ہیں کبھی بھی نہیں جیت سکتے ہیں اس لئے جب کبھی بھی آپ سے کوئی بڑا ہے یا نہیں جیت پا رہے ہیں تو اس سے نرم دل کے حساب سے ہی جیتی ہے میں نے پریم سے بات کی ہر ایک چیز جیتا جا سکتا ہے پریم سے اور جیتا ہوا بھی ہارا جا سکتا ہے اہنکار سے اس لئے سنسکار اور پریم ہمیسا بنا کے رکھیے گا ڈسپلین میں رہیے گا اس سے زیادے ہوتا ہے نا کہ آج کل کے لڑکوں کو مطلب ڈسپلینیں بھول جاتا ہے آج کل کی جو یوہ پیڑی ہے اپنے آپ کو سمجھتے پتہ نہیں کیا ہے ڈسپلین کی کمی آگئی ہے تو یہ سب چیزیں کو بنا کے رکھیے پتہ ہے انکوائری میں جب کال آتا ہے تو جو کال سینٹر دیکھتے ہیں لوگ وہ بتاتے ہیں کہ سر کچھ لڑکے اتنے تمیز سے بات کرتے ہیں جس کا کوئی حد نہیں اس کو ہم لوگ کال بیک کر کے بھی پوچھ دیتے ہیں تمہارا سالو ہوا کی نہیں اور کچھ لڑکے اس طرح سے گھرچ کے بات کرتے ہیں کہ من نہیں کرتا ان کا سالو کرنے کا لیکن ان کا تو جوب ہے اور آپ کا اگر پیمنٹ فرس گیا یا کوئی پرابلم ہو گیا تو یہ آپ کا عدھکار ہے کہ آپ ہم سے پوچھئے کہ کیوں ہوا لیکن کیا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اسٹاف بیٹھا ہے ایک گاندھی جنتی کی طور پر ایک جامپل بتا رہے ہیں کہ جو اسٹاف بیٹھا اس کا کام ہے پرابلم سالو کرنا لیکن ہم ایک بار دیکھ رہے تھے اس کو وہ کسی کسی لڑکوں کو بڑا پریم سے بتا رہا تھا کہ ہاں سر ایسا کر لیجا کسی کسی کو بہت کٹھور بھانسا میں بولا تھا ہم اس کو ڈانٹے ایسا کیوں کر رہا ہے اسٹوڈنٹ سب برابر کہ ازاری اسٹوڈنٹ سب برابر کچھ کچھ کی بھانسا اتنی اچھی لگتی ہے کہ من کرتا ہے جتنا پرابلم دن بھر سنائے تو ہم انہی کو دن پر سالو کریں تو لائف میں آپ کہیں بھی رہیے آپ اگر پریم سے بات کریں گے تو سب کوئی آپ کے ساتھ ہے اور گھمنڈ باتی آئیں گے تو یہاں کون کس سے کم ہے آج کل لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے اور بیہار کے لوگ آپ لوگ کو اسپیسلی بول رہے ہیں آپ لوگ کو کیا بتائیں آپ لوگ تھوڑا سا کلچر کو صداری بھوشپوری بیلٹ والے لوگ خاص کر کے آپ لوگ کو تو بیہار کا گانا ایسا ایسا پھلتو پھلتو بنا دیتا ہے جس کا کوئی حد نہیں کچھ لوگ جیسے کبھی کسی لائف میں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائی گے انسانیت بنی ہے تاکہ لوگ زندگی میں آپ کو یاد رکھ سکے یا رہاں کوئی ایسا بھی بندہ تھا ایسا نہیں رہنی ہے کہ کسی کو ادم چوپٹ کر دیجئے چلیے ہم لوگ بائیلوجی کے ٹاپک پر آتے ہیں کل کہاں تک بتائیں تھے جادے پڑھائیں گے نہیں گلہ بجھا ہوا ہے جادے بڑھا دیں گے تو دکت ہو جائے گا سٹڑے سنڈے ریشٹ کریں گے گلہ سہی ہو جائے گا بکل کیوٹی تک پڑھا دیئے تھے موکھ گوہا موکھ گوہا کو کیا کہا گیا تھا بکل کیوٹی یا اورل کیوٹی کہا گیا تھا یہاں سے کھانا کھا کے ہم لوگ یہاں نیچے لا دیئے تھے ہم یہاں تک سمجھا دیئے تھے آپ کو آپ اس میں ایک ایک کر کے سمجھیں گے آسانی رہے گی کوئی زیادے دکت نہیں آئے گا یہ موکھ گوہا سے کھانا چالو ہوتا ہے یہ موہ والا سے ایسے سمجھنا جائے گی نہیں آگیا کسی کو دکت یہاں سے دو کریا ہوتی ہے ایک لار جو ملتا ہے وہ ہو جاتا ہے لار ٹائلین وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سمجھا دیئے تھے ٹائلین ہوتا ہے ڈائی سٹیج ہوتا ہے میولین ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے لائسو جائم ہوتا ہے دانت جو ہوتا ہے فیجیکل کریہ کر دیتی ہے پوری زندگی میں دانتوں کے بارے میں سمجھا دیئے تھے دس بیس سیکنڈ لگتا ہے دانت کو ریوائز کرنے میں جیون کال میں باون دانت ہوتے ہیں لیکن بیس ایسے دانت ہوتے ہیں جو ٹوٹ کر دوبارہ نکل جاتے ہیں جنہیں دودھ کا دانت کہتے ہیں یا بارہ سو چودہ سال میں ٹوٹ جاتے ہیں جو ٹوٹتے ہیں دانت کا سب سے اوپری بھاگ انامیل ہوتا ہے جو سب سے کٹھورتم بھاگ ہے پورے سریر کا جبکہ مجبوت کہے گا تو جبڑا ہو جائے گا دیکھیں ہارڈ کہے گا تو کیا جائے گا انامیل اور شٹرونگ کہے گا تو کیا ہو جائے گا جبڑا اور اگر کہے گا کہ اس کے اندر کا بھاگ کیا ہوتا ہے تو دینٹائن ہوتا ہے اور دینٹائن کے نیچے کیا ہوتا ہے چیمبر ہوتا ہے دانت یہ جو ہوتا ہے یہ آگے کا انسیجر کینائن پری مولر مولر بچوں میں پری مولر ہوتا ہی نہیں ہے اور بچہ سے لے کر ان ایڈالٹ اب بڑے بھی ہو جاتے ہیں بیس سال تک تو تھوڑ مولر نہیں ہوتا ہے تو بچوں کے دانت الگ ہوتے ہیں ہم لوگ کے الگ ہوتے ہیں ہاتھی کا جو بہار نکلا رہتا ہے وہ انسیجر ہوتا ہے منسہاری جانوروں کا کینائن بڑا ہوتا ہے سمجھا دیئے تھے ہم لوگ کے دانت کا فرمولا کیا تھا ہم گن کے بولیے دو ایک دو تین یہی تھا بچوں کا کیا ہوگا دو ایک زیرو دو ایسے ہو جاتا ہے بچوں کا یہ گن کے یاد رکھیں گے ایسے کیا ہم بتائیں آپ کو بتائے تھے کہ یہ جو آئیسو فیگس تھا اس آئیسو فیگس میں کوئی بھی پاچن کا کام ہوا تھا نہیں اس میں بس کھانا کو ڈھکیل ڈھکیل کے نیچے پہنچائے گیا تھا آپ کبھی کھانا اٹک جاتا ہوگا تو اسے ڈھکیلتے ہوں گے نیچے اس کو آدمی آدمی پہ اب ہم اس آئیسو فیگس کو چھوٹا کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کو مین ٹاپک ابھی کیا سمجھانا ہے ابھی ہم آپ کو مین ٹاپک سمجھا رہے ہیں پیٹ 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 کا فیگر بڑا بنائیں گے کیونکہ جو چیز سمجھائیں گے پہلے اس کا فیگر بڑا بنائیں گے تو اب یہاں سمجھئے کہ یہ اتنا چھوٹا نہیں ہوتا ہے یہاں سے سروع ہوگا آپ کا پیٹ پیٹ جو ہوتا ہے نا اسے ہم لوگ نارمل بھاسا میں بھلے پیٹ کہتے ہیں لیکن اس کا بائیلوجیکل نام پیٹ تو ہی نہیں ہے یہ ہو گیا آپ کا پیٹ ایک کے کر کے سمجھیں گے دیکھیں جس سمیں ہم دانت بتا رہے تھے اس سمیں پیٹ کچھ نہیں بتا رہے تھے ابھی پیٹ بتا رہے تھے اس لئے مین فوکس پیٹ پر رکھئے گا ادھر ادھر کا کوئی سوال وال نہیں پہلے مین فوکس پیٹ پر جو پیٹ ہوتا ہے اسے ہم لوگ بائیلوجیکل لینگویج میں ہم آماسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آماسے انگلیس میں اسے ابڈومین کہتے ہیں آماسے دیکھیں آ ما سے انگلیس میں ابڈومین ابڈومین کہیں گے پیٹ ہو گیا یہ آماسے کسی کو کوئی دکھت نہیں پیٹ یہا اسی میں کھانا جاتا ہے تو کھانا کہا جاتا ہے آماسے میں جاتا ہے یعنی ابڈومین میں جاتا ہے پیٹ کے تین حصہ ہوتے ہیں پیٹ کے کتنے بھاگ ہو گئے بابو تین حصہ ہو گئے اب یہاں تو آپ کو تین حصہ دیکھ رہا ہے یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا تین حصہ دیکھ رہا ہے نا پیٹ کا تین حصہ ہو جاتا ہے تو یہ پیٹ جو ہو گیا یہ پیٹ والا یہ پیٹ کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے پہلا حصہ پیٹ کا کون سا حصہ پہلا حصہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہارڈ کے پاس ہوتا ہے اس لئے اسے کہتے ہیں کارڈییک دیکھیں ہرٹ کو کیا کہا جاتا ہے کارڈیولوجی کہا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں ہرٹ ہے اور اسی کے نیچے نہیں یہاں پیٹ ہے یہ پیٹ ہے کی نہیں یہاں بائیں سائیڈ میں پیٹ ہوتا ہے لیفٹ سائیڈ میں اور جسٹ اس کے اوپر ہردے ہوتا ہے تو جسٹ اس کے اوپر دل ہوتا ہے تو دل کے پاس ہونے کے وجہ سے یہ پہلا حصہ کو کیا کہا جاتا ہے کارڈییک کہا جاتا ہے پہلا حصہ کو کیا کہیں گے کارڈییک کے نام سے جانتے ہیں تو پہلا حصہ ہو گیا کارڈی ایک ہرٹ کا پہلا حصہ کیا کہایا کارڈی ایک کارڈی ایک کہایا کیونکہ یہ کس کے قریب میں ہے ہرٹ کے قریب میں ہے بیک انڈ سرور والے لڑکے آپ زیادہ کمنٹ نہیں کریے پہلے ایک بار سمجھ جائیے کہ آپ پھر کمنٹ کریے گا فرنٹ انڈ والے سب فرنٹ انڈ والے ٹھیک ہے سب بیک انڈ والے پہ زیادہ آپ لوگ کمنٹ نہیں کیجئے آپ لوگ کا تو ایک ٹھو لڈ بھی زیادہ رہتا ہے کمنٹ بہت تیجی سے آنے لگتا ہے پھر ایک بار سمجھ جائیے پھر ہم آپ سے خود کوششن پوچھتے ہیں چلی دیکھیں یہ ہو گیا آپ کا کارڈی ایک کارڈی ایک کبھی کچھ نہ کچھ یوز ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ کارڈی ایک کے تین چار یوز ہوتے ہیں ہم کارڈی ایک کا پہلے یوز سمجھتے ہیں پہلا تو یہ ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ چھوڑتا ہے کیا چھوڑتا ہے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ایچ سی ایل یہ کئی بار پوچھے گا آماسے کی دیواروں سے کیا نکلتا ہے تو ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ نکلتا ہے ایس سی ایل نکلتا ہے ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ لیکن اگر کوششن ٹوف کہے گا تو کہے گا کہ آماسے کی کس پارٹ سے ابڈومین کے کس پارٹ سے نکلتا ہے تو یہ کس سے نکلتا ہے کارڈی ایک جو اوپر والا حصہ ہے جو دل سے جڑا ہے کارڈی ایک سے جڑا ہے ایک بار کوششن پوچھا تھا کہ جو فوڈ پائپ ہوتا ہے یہ والا جو آئیسو فیگس ہوتا ہے یہ والا آپ کا گراس نلی یہ کس کو جوڑتا ہے تو یہ موخ گوہا ہے یعنی موخ کو گوہا مطلب سنلتا ہے کیویٹی موخ کو کس سے جوڑتا ہے کارڈی ایک سے جوڑتا ہے تو لڑکا کھو جا تھا اس میں آماسے ہو یہ نہیں ہے وہ کیا دے دیا تھا کارڈی ہے کیونکہ اوپر ہی بھاگ میں اب یہ ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ کیا کرتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ایسیڈ کا کام کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو املیہ بنا دینا ہے ایسیڈ کا کام کیا ہے بھائی کسی بھی چیز کو کیا بنا دیتا ہے وہ املیہ بنا دیتا ہے سنگمہ آگیا کی نہیں آگیا املیہ بنا دے گا بھوجن کو املیہ بنا دیا سنگمہ گیا اور یہ کیا کرے گا کٹانو کو مارے گا کٹانو کٹانو کو مار دیتا ہے کٹانو کو کیا کر دیتا ہے مار دیتا ہے سنگمہ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا کٹانو کو کیا کر دیتا ہے مار دیتا ہے کٹانو کو مارنے کا کام کون کرے گا یہ SEL اب بھوجن کو کیا بنا دیتا ہے املی یہ بنا دیتا ہے بھوجن کو املی یہ بنا دیتا ہے تتہا ایسیڈ ہونے کے وجہ سے بھوجن کو یہ کیا کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے توڑ دیتا ہے کسی بھی ایسیڈ میں ڈالیئے گا روٹی وغیرہ کو تو بھیگ کے کیا ہو جاتا ہے توڑ دیتا ہے سنمیہائی نہیں ہے گا جیسے کھانا پیٹ میں پہنچا تو یہ کیا کرے گا ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ ہے جو بھوجن کو کیا بنا دیا ایسیڈ ہی بنا دیا اور کیٹاڑو کو مار دیتا ہے دیکھیں جو کیٹاڑو موہ میں نہیں مرے ہیں سب لائسو جائن کے قرار وہ جا کے پیٹ میں فائنلی مر جاتے ہیں اس لئے کھانا پیٹ میں جانے کے بعد کیا ہو جاتا ہے کیٹاڑو کو مار دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے اب یہاں ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ سے دو پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اگر ہائیڈرو کلوریک ایسیڈ نارمل سے زیادے نکلنے لگا تو کس کی ماترہ بڑھ جائے گی بھائیہ ایسیڈ کی ماترہ بڑھ جائے گی کیونکہ ہائیڈرو کلوریک کیا ہے ایسیڈ کی ماترہ کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر یار دھوائن ڈھیکار آ رہا ہے گمہ گمہ پیٹوہ بول رہا ہے اور سی بیہ سی بہلی بولتا ہے اوہ مائی گرڈ ایسیڈی ٹی ارے بکلول وائی ایسیڈی ٹی کونچ ہے ایسیڈ بڑھ گیا تو ایسیڈ بڑھ گیا تو سنویán گیا ایسیڈ بڑھ گیا تو چھار ڈالیے گا تو چھار ڈالتے ہیں ایم جی او آئچ ایم جی او اچ کا ہلٹوائی اس کو milk of magnesia کہا جاتا ہے MgOH ڈال دیا جاتا ہے اور یہ MgOH ملے گا کہا دکان پر تو اسی کو کہا جاتا ہے ENO کیا کہا جاتا ہے ENO سمجھ گیا کی نہیں milk of magnesia کیا ہے ENO ہے یعنی جب acid کی ماترہ پڑ جائے گی دھڑاک سے پیجئے وہ base ہے تو ملی جب کہیں تیتا لگا ہے دھڑاک سے میٹھا کھائیے دو منٹ میں آرام تو acid کہتا ہے کیا کہتا ہے ENO پیو تو اپتہ نہیں کیا ہو جاؤ اسے پرچار دیتا تھا ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے تو پرچار سنتے تھے آپ تو سکل دیکھنے کہ پھورسط نہیں بچاتا ٹی وی کون چیز دیکھے گا سمجھ گیا پہلا پارٹ ایک اور چیز ہو جاتا ہے اس میں ایک اور سمجھ سے کیا آ جاتی ہے کہ اگر hydrochloric acid normal سے زیادہ نکلا تو acidity ہو جاتا ہے بہتے زیادہ نکل گیا سسورہ بیماری پیدا کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں ulcer ulcer پیدا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے ulcer پیدا کر دیتا ہے یعنی گھاؤ بن جاتا ہے acid کی ماترہ زیادہ آ جانے سے کیا بن جاتا ہے گھاؤ بن جاتا ہے ulcer پیدا کر جاتا ہے اسی لئے آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو جب آپ کھانے کے بعد کبھی کلڈی بکر دیتے ہیں بکر دینا مطلب سمجھتے ہیں cbc وڈ والا سمجھتے ہیں بکر دینا بیہار میں بکر دینا بانگالی ہے پوچھتے ہیں وکاس کمار what is the meaning of گوئے گوئے the hidden sound which come from the stomach after fluffering from acidity is known as گوئے گوئے in our بیہاری language understand what I am saying چلی دھیان سے سمجھیں آپ یہ چیز دیکھیں انگریجی میں پیدیف انگلیس پیدیف کو بیٹھائے گیا تائپ کرے گا دیرے دیرے تب نہ ہوگا جلدی جلدی ابھی یہاں سمجھئے تو جب کبھی بھی آپ وومیٹنگ کرتے ہیں وومیٹنگ مطلب سمجھتا ہے اُلٹی کر دیتے ہیں بکر دیتے ہیں تو آپ جب دیکھئے آپ جب کھیر کھاتے ہوں گے تو کھیر کتنا سوادشت لگتا ہے تھنڈا تھنڈا ہوتا ہے کھیر آپ کھیر کھائیے گا سوادشت لگے گا خوب اچھا کھائیے گا اب گلتی سے جب اس کو بکرئیے گا ناکے جلا دیتا ہے یہاں لگتا ہے کونچی کھا گئے تھے تو آپ کتنا بھی اچھا کھائیے آئس کریم کھا کے بھی اُلٹی کے لیے گا ناکے جل جاتا ہے کبھی اُلٹی کیا ہے کی نہیں کیا آپ لوگ بچپن میں تو طبیعت وید خراب ہوا گا اُلٹی وغیرہ کیے ہوں گے آپ لوگ تو جب کبھی بھی آپ اُلٹی کرتے ہیں ناکوں جلنے لگتا ہے کبھی ناکوں سے پھیک دیتا ہے یہ کہا کٹورا پھیک دے گا یہاں پہ کمیں کھاؤ نہ رہے سچورہ کبھی کبھی کہ ہم جھولا پہ گئے تھے جھولنے کے لیے بڑکا جھولوہ نہیں ہوتا ہے اس میں اس پہ ہم گئے تھے جھولا جھولنے کونوں مہرارو اس پہ چڑ گئی تھی مہرارو سمجھتا ہے سبنگال والا بڑی سائچ کی عورت کو جو بہت بڑی سائچ کی رہتی ہے اس کو مہرارو بولا جاتا ہے ایک طرح بڑی ہو گائے برابر بھائیس ٹائپ کا اب وہ بڑ گئی اس پہ جھولا جب جھول رہا تھا تو اوپرہ جا کے بکر دی سچورہ نیچے کا سب آدمی پورا نہا گیا ارے سچری کاجے نے کونچی کھائی تھی وہ بکر رہی تھی ختمیں نہیں ہو رہا تھا لگ رہا تھا سچورہ پھیک رہی ہے اندر پورا نہوا دی جھولا پہ کا آدمی کا کان پکڑ لی ہے سچورہ نہیں جھولیں گے جھولا پہ ارے تم کو نہیں جھولا جاتا ہے تو کاجرورت ہوں چڑھنے کا لیکن مہلاؤں کو کیا کریے گا پتی کمائیے رہا ہے کس کے لیے ہم رہے کھاتی پتی کمائیے رہا ہے لو یہاں پہ سنجھ میں آگے کی نہیں آگیا تو اُلٹی کریے گا جب بھی تو کھائے کھانا جلنے لگتا ہے کیوں کی دیکھئے جب آپ کھیر کھائے تھے جلن پیدا کرتا ہے تو جیسے بو کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا جلن ہو جائے گا آفتر وومیٹنگ جو آپ کا جلن ٹائپ کا ہوتا ہے وہ کس کے وجہ سے ہوتا ہے ہائیڈرکلوری کے سیٹ کے کاراڑ ہو جاتا ہے سنجھ میں آگیا کی نہیں آگیا کس کے کاراڑ ہو جاتا ہے ہائیڈرکلوری کے سیٹ کے کاراڑ کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے اس لیے ہائیڈرکلوری اب آپ کہیں گے شاہ شویا سر جب ناکوں کے جلنے لگتا ہے تو یہ بھالا پیٹا بھا کہنے جل کے ختم ہو جاتا ہے تو دیکھئے بابو جو پیٹ ہوتا ہے نا پیٹ اس پیٹ پر ایک ایکشٹرا پرت چڑھی ہوتی ہے اس پیٹ پر کیا ہوتی ہے ایک ایکشٹرا پرت چڑھی ہوتی ہے کس چیز کی پرت چڑھی ہوتی ہے بھائی تو وہ پرت ہوتی ہے میوکس کی کس کی ہوتی ہے میوکس کی ایک ایکشٹرا دیوارے ہوتی ہیں اس پر میوکس کی تو کہیں گے کہ موکس سے کیا دکھتا ہے بابو موکس جو ہوتا ہے نا موکس اس سے ہمیشہ نکلتے رہتا ہے مطلب MGOH اس سے نکلتے رہتا ہے یعنی وہ کیا ہوتا ہے چھاری یہ ہوتا ہے اس لئے یہ کیا ہوتا ہے چھار ہوتا ہے یعنی بیس ہوتا ہے اور اس پر ایسیڈ کا آٹیک ہوتے وہ دونوں نیوٹرال ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا ایسیڈ اور بیس ملنے سے کیا ہوتا ہے دِکت نہیں ہوتا ہے تو پہلا حصہ کیا ہو گیا کارڈیئک ہو گیا سیکنڈ حصہ پر آتے ہیں سیکنڈ حصہ جو ہتا ہے اس کا اسے کا آتے ہیں فمنڈک سیکنڈ حصہ کیا کہتے ہیں فمنڈک فمنڈ cosa eomatic ایسا میں آپ کا کوئی خاص چیز نہیں ہوتا ہے وہ بہت بڑا حصہ ہوتا ہے فمنڈک فمنڈک کا کام کیا ہوتا ہے اس میں ایک ہوتے ہیں ایسا روجی فمنڈک میں کیا ہوتا ہے روجی ہوتا ہے یہ روجی کیا کرتا ہے بھوجن کو چار گھنٹا تک روک کر رکھتا ہے روجی بھوجن کو کیا کرتا ہے چار گھنٹا تک روک کر رکھتا ہے یہ بیچ والے بھاگ کا نام کیا ہو گیا فنڈی کھو گیا بیچ والے بھاگ کا نام فنڈی اس میں ایک کانٹے جیسی سنگراشنہ ہوتی ہے جسے کیا کہا جاتا ہے روجی کہا جاتا ہے یہ بھوجن کو چار گھنٹے تک روک کر رکھتا ہے تاکہ خوب اچھے سے اس میں ہائیڈرو کلوری کے سیڈ مل جائے نہیں تو پتہ چلا سڑاک سے گیا یہاں پہ کھانا کھائیں دس منٹ بعد چل گئے بادروپ سوچڑا پچبے نہیں کرے گا ہوتا یہاں اس لیے یہ روک کر رکھتا ہے یہ کانٹے کے سمان سنگرشنہ ہوتی ہے رو جی جب کبھی بھی آپ بھوجن کرتے ہیں تو یہی کانٹا والا اس کو روک کر رکھتا ہے اسی کے اوپر آپ کا بھوجن وغیرہ جو جو کھائے ہوئے ہیں وہ سارا کھانا اسی پر اوپر رہتا ہے بھوجن کو روک کر رکھتا ہے کبھی کبھی کوئی تیوار وغیرہ آ جاتا ہے جیسے تیج ہو گیا چھٹ آنے والا ہے یہ کئی تیوار مہلائیں برت رکھتی ہیں مسلمانوں میں دیکھیں گے تو رمجان کا تیوار آتا ہے اس میں لوگ برت رکھتے ہیں سنگرشنہ ہوتا ہے کئی برت ہوتا ہے جس میں آپ فل کھا سکتے ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے نیرجلا ہوتا ہے وہ کافی ٹف ہو جاتا ہے تو اس سارے برت میں کیا ہوتا ہے جس میں آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں تو اس میں بیسکلی یہاں تو کھالی ہو جاتا ہے تو یہ جو روجی ہوتا ہے پیٹ کا یہ اسے کھڑا ہو جاتا ہے پیٹ میں کیا ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے اور جس وجہ سے پیٹ میں چوبھن ہونے لگتی ہے تو لوگ دہا ہاتھ میں کہتے ہیں پیٹ گڑھتا ہے پیٹ کونچی گڑھتا ہے روجی کھڑا ہو گیا بجا کے ناس تکال اور ٹھیک ہو جائی گڑھتا ہے تو یہ روجی جو ہوتا ہے نا روجی یہ کھالی پیٹھونے پر گڑنے لگتا ہے کھڑا ہو جائے گا اسے کانٹے کی سمان پر یہ تو کھائے گا ہے بھوژان ہم تم کو گجرنے نہیں دیں گے ارے بھوڑا اکھاتے کہاں پا کی تو گجرنے دے اکھائیے نہیں رہا وہاں پر تو یہ روژی کیا ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یہ سی جیل میں جو کوششن ایسا سی جیل میں کوششن پوچھاتا ہے لڑکا پوچھ رہا تھا کہ پیٹ میں کانٹے کو کیا کہتے ہیں پیٹ میں کانٹا کہا ہوتا ہے پیٹ کے کانٹا کو کیا کہتے ہیں روژی کاتے ہیں یہ چار گھنٹے تک بھوژان کو روک کر رکھتا ہے آپ سے ایک بار کوششن بھی پوچھاتا کہ پورے پاچن کے دوران کھانا جو ہوتا ہے بھوژان سب سے زیادے ٹائم کہاں بیتاتا ہے تو وہ سب سے زیادے ٹائم کہاں بیتاتا ہے تو اب پیٹ میں بیتاتا ہے پیٹ میں اسی پارٹ میں رہتا ہے اور پیٹ میں بھی کھوڑ کے پوچھے گا کہاں تو بھائیہ فنڈک میں بیتا دیتا ہے آگے بڑھ جائے فنڈک ہو گیا کسی کو کوئی دکت نہیں نا جی فنڈک والا بھن بھائی دیکھیں آدھا لوگ کہتے ہیں کالیٹی ٹھیک ہے آدھا لوگ کہتے ہیں کالیٹی ٹھیک نہیں ہے جن کو کالیٹی ٹھیک نہیں لگتا ان کے ایریا کا یہاں سے آپ کو اتنا دیا جاتا ہے یہاں بتا دیتا ہے کہ کتنا ڈاٹا کنجیوم ہوگا آپ کا تین سو ایم بی کنجیوم ہوگا یہاں جتنا کتنا جاتا ہے تین سو دس ایک گھنٹ تین سو دس ایم بی خرچ ہوگا کب جب پورا دیڑ گھنٹا کا کلاس کریں گے اب آپ لوگ پتا نہیں کیا دیکھ رہے ہیں ڈاٹا کنجیوم دیکھا کیجے نا تو لوگ کو سمجھ میں آتا ہے یوٹیوب دیکھنے جاتا ہے دیکھنے جو ویڈیو دیکھ کے آتا ہے بیس کو ویڈیو کہتا ہے ڈاٹا کتاب ہو گیا آگے دیکھیں پیڈی اے پرینٹ نہیں ہو رہا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ سے آئے ہم آج سٹڈے سنڈے ٹائم ملتا ہے تو ڈیبلپر سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کوئی پرمنیٹ old after next update आप्لیکیشن ہے نے اس کا update آنے والا ڈا ڈیولپر 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 اس پہلین گلتی ہو سکتا ہے ڈاکٹر نہیں ہم ہم سے ہندی نہ لکھاتا ہے ہندی انگلیز دونوں گلتی ہے پائی لورک ہندی میں اسے بھی پائی لورک یاد رکھے گا لاسٹ پارٹ کو کیا کہتے ہیں پائی لورک اس پائی لورک جو ہوتا ہے یہاں پر کچھ گانٹ پائے جاتے ہیں اس پائی لورک کے پاس کچھ گانٹ پائے جاتے ہیں اس گانٹ یعنی تھائلی کو ہم گلینڈ کہتے ہیں گانٹ یعنی تھائلی کو کیا کہتے ہیں گلینڈ کہتے ہیں اس گلینڈ کو ہم لوگ کہتے ہیں جٹھر گرنثی انگلیز میں کہتے ہیں گیسٹرک گلینڈ کیا کہیں گے گیسٹرک گیسٹرک گلینڈ اس کو ہندی میں کہیں گے جٹھر گرنثی جٹھر گرنثی یہ ہو گیا جٹھر گرنثی اس جٹھر گرنثی سے نکلنے والے جوس کو گیشٹرک جوس یا جٹھر رس کہتے ہیں کیا کہیں گے بھئیہ جٹھر رس کہتے ہیں اس کو کہیں گے جٹھر رس تو اس سے کیا نکلے گا تو اس سے نکلتا ہے جٹھر رس جٹھر رس انگلیس والے کیا کہیں گے گیشٹرک جوس کیا نکلے گا گیشٹرک جوس کیا نکلے گا گیشٹرک جوس آگے پڑھیں گیشٹرک جوس نکلتا ہے اگلا سمجھئے دھیان سے گیسٹرک جوس یہاں سے نکلے گا اس گیسٹرک جوس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک پائی جاتا ہے آپ کا پیپسین 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 کس کو پچاتا ہے پروٹین کو پیپسین کس کو پچائے گا پروٹین کو پروٹین سب سے musculos سے پچتا ہے لاشٹ میں بتائیں گے آپ کو کہ یہ پروٹین کس کس اسٹجپ میں ٹوٹتا ہے ابھی لڑکا مت پوچھئے گا کہ سر پروٹین پیپٹون میں ٹوٹے گا کہ پیپٹائیڈ میں ٹوٹے گا یہ لاشٹ میں بتائیں گے جب پاچن کمپلیٹ ہو جائے گا یہ کس کو پچاتا ہے پیپسین کس کو پچاتا ہے پروٹین کو یاد کسی رکھا ہے پاہ سے پیٹ پاہ سے پیپسین پاہ سے پروٹین سمجھ میں گیا پیٹ میں پیپسین پروٹین کو پچا دیتا ہے سب پاپا پاہ سے بول دیجئے گا سمجھ میں گیا کی نہیں گیا پیپسین what is سسورہ father of my wife is known as my سسورہ سمجھ میں گیا ایسے بیہاری بھانسا میں سسورہ مطلب بول چال کی بھانسا میں لے لیتے ہیں لوگ آپ لوگ گجاب کے بات سسورہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں سسورہ نہیں سمجھتے ہیں آماسہ کو اسٹومک کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں اسٹومک انگلیس میں کہا جاتا ہے ابڈیمن بائیلو جی میں کہا جاتا ہے ابڈیمن پورا باہری انصہ ہو جاتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب جب اجستی پیڈی اپ کرپٹ ہے ہم بھی سمجھ رہے ہیں کچھ بگ آگیا ہے اپلیکیشن میں اس کو صدھارنا پڑے گا آگے دیکھیں یہاں سمجھیں پیپسین ہو گیا یہ پروٹین کو پچھا دے گا پیپسین کس کو پچھا گا پروٹین کو پچھا گا دوسرا جو ہوتا ہے اس میں رینین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے رینین یہ سسورہ دودھ کو دہی بنا دیتا ہے دودھ کو دہی بنا دیتا ہے دودھ بنا گیا دہی بنا گیا سمجھیں گے کی نہیں ہے اب دو تین کوششن پہلے پھٹا پھٹا یاد رکھیں کوششن کہے گا ان میں سے کون کون سا انجائیم گاسٹریک جیوس کہلاتا ہے یعنی جٹھر رس کہلاتا ہے بھائیے دوئیے کو جٹھر رس ہے یہ ہے دوئیے ٹو کیا ہے جٹھر رس ہے سمجھیں گے کی نہیں ہے لاسٹ حصہ کہلاتا ہے پائیلورک پائیلورک میں پائے جانے والے گانٹ یعنی تھائلی کو ہم جٹھر گلینڈ یا گیسٹرک گلینڈ کے نام سے جانتے ہیں اس گانٹ سے نکلنے والا پھچور پھچور جو ادھر سے پھیکتے رہتا ہے جوس اس جوس کو کہتے ہیں گیسٹرک گلینڈ یا جٹھر رس اس جٹھر رس میں پہلا ہوتا ہے پیپسین یا پیپسین پروٹین کو پچانے کا کام کرتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے رینین دودھ کو دہی بنا دیتا ہے اس لئے چھوٹا بچہ جس کو کھلائیے گا بابو بابو وہ دن بارہ سے موہ میں پیڈر لے کا پیتے رہتا ہے سمجھا گیا کی نہیں آگیا چھوٹکا بچہ جو ہوتا ہے سب اس کے سامنے جب دودھ کا بوتل بھریے گا ہاتھ پر مارتا ہے جلدی لیا جلدی لیا رات سے بھکائی لولو سمجھا گیا کی نہیں آگیا تو وہ دودھ جو ہوتا ہے دودھ کو دہی بنا دیتا ہے اس لئے چھوٹکا بچہ جیسے دودھ پیے گا آدھا گھنٹا بعد وہ بکڑ دیتا ہے بکڑ دینے مطلب وومیٹنگ کرتا ہے چیتا 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 دہی کی طرح اُلٹی کرتا ہے وہ دودھ پیے گا اور آدھا گھنٹا بعد کیا اُلٹی کرے گا دہی کرتا ہے کیونکہ وہ پیا تو ہے دودھ یہاں سے آکے دودھ جیسے اس میں ملا ہے پھنڈک اس کو روک کے رکھا تھا چھوٹکا بچہ وہ سب کو آئیڈیا تھوڑے لگتا ہے کہ اتنا پینا چاہیے وہ تلوہ ختم ہو جاتا ہے تب وہ چوشتے رہتا ہے دودھ اس کا تلوہ اس کے بعد اگر اس میں سے نہیں نکلے گا تو کٹ دے گا سب نے پلوہ اس کا پھو گھڑ کے بہت تلوہ سب کو دیکھے گا آج کل تو بہت اچھا آگیا ہے ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اتنا بڑ کائی سٹیل کھاتا تھا دودھ پیلانے والا بہت بیانک ہوتا تھا تو آج کل سب مورڈن ہو گئے تو چھوٹا بچہ دودھ سے کیا اُلٹی کرتا ہے دہی لیکن جب آپ لوگ میرے ایچ کی آئیے گا جب آپ بڑھا جائیے گا تو بڑھاپا میں نا کونوں اونگ کام نہیں کرتا ہے سب تیٹ ٹاڑ ہو جاتا ہے اسے پیٹ ہلتے رہتا ہے اندر ڈھکا ڈھکا یہ سب کامیں نہیں کرتا ہے تو جو پائیلورک حصہ ہے اس میں لگا ہوا یہ جو بلب ہے یعنی گیشٹرک گلینڈ ہے یہ کامیں نہیں کرتا ہے جب کام نہیں کرے گا تو جٹھر رس نکلے گا نہیں اس جٹھر رس میں دو حصہ تو پیپسین نکلے گا نہیں نہ پروٹین پچے گا اور رینین نکلے گا بھی نہیں دودھیں نہیں پچے گا تو اس لئے بڑھاو لوگ کو کہا جاتا ہے کہ بابا جی آپ دودھ مت پیجئے آپ سیدھے دہی کھائیے سنمیہ کے ایک نہیں آگیا تو پنڈی جی لوگ کو دیکھیں شروعات سے ہی پنڈی جی لوگ پڑھتے ہیں ہمارا بہت سارا دوست سب نام میسرہ جی تھا سب اس لئے ہم اکسر یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھیں کونوں ایکجامپل میں میسرہ جی بول دیتے ہیں بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے دودھ سے زیادہ کس کو پریفرینس دیتا ہے دہی کو کیونکہ دودھ پی کے کریے گا کیونکہ سب آلٹیمیٹ جا کے دہیے بنتا ہے لے کے سیدھے دہی مارو یہاں پر دودھ سے مہنگا کبھی بھی دہی ملے گا سن میں آگیا کی نہیں آگیا تو دودھ سے کھا ہونا چھیک دہی بن جاتا ہے سن میں آگیا کی نہیں آگیا آگے پڑھے اور چھوٹا چھوٹا بچچہ چھوٹا بچچہ سب کو جو ماں جو دودھ پیلاتی ہے بچے کو وہ ہم آپ کو آگے ری پروڈکشن میں پڑھیں گے جب بھی ماں کو بچے کو دودھ پلانا چاہیے پاؤڈر والا یا گائے بھائس کا پلانا ہے تو کوئی دکت نہیں لیکن جب ماں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے بچے کو بریشت فیڈ تو اسے ایک دم فولی کنسنٹریٹ ہو کر پورا کنسنٹریٹ ہو کر پورا کنسنٹریٹ مطلب ایسے نا دریڑ کی ہڈی سیدھی رہنی چاہیے کیونکہ جو دودھ بنتا ہے اس کا مین کنٹرولنگ جو ہوتا ہے برین سے ہوتا ہے این ہے کہ سبجی کٹ رہے ہیں بچے کو دودھ پلانا رہے ہیں تو پھر دودھ میں جو جو پروٹین آنا چاہیے وہ سریر وہ پروٹین کو دے گا ہی نہیں دے گا تو وہی ملائیں کہتے ہیں ہمرا بچوہ بھدہ ہو گیا ہے اپنے باپ پہ پڑ گیا ہے ارے رو لول کہیں کی تورہ باپ پہ پڑ گیا تو اگر آپ پیدا کر دیا پالنا کئی سے اسے تو تو رہا ہماری باپ سمجھایا ہی نہیں اباس تم کو جانتا ہے کہ آٹھ گو نکالنا ہے جب ماں بچے کو دودھ پلائے تو کوشش کرنا چاہیے اکیلے کمرے میں پلائے اور فول کنسنٹریشن سے کسی آدمی مطلب پورا دھیان رہنا ہے تب اس بچے میں ماں کے سریر کا ہر ایک پروٹین بیٹامین جائے گا اور بچہ سوست ہوگا اور ایسا ہی بچہ بڑا ہوکے کہتا ہے ماں کا دودھ پیا ہے تو آر لڑی لیتے ہیں جن کر ماں ہی سبجی کٹنے میں پیا ہی لے ہے کنوں کے باس میں پیا رہی ہے چھتے پہ گھما ارے اس میں نہ پروٹین گیا نہ بیٹامین گیا وہ پنچھچھر دودھ پی کے لڑکا کوششن ہو جائے گا ہنگا لکھ لکھ ہو جائے گا نہ بدھی رہے گا نہ کچھ تو یہ سب دھیان میں رکھنا چاہیے تو پیپسین پروٹین یہ سمجھ میں آگیا کیا کیا نہیں آگا اب ایک بات بتائیے اگر کسی ویکتی کا یعنی بڑھاپا میں مطلب میرے ایج میں آئیں گے تب تو پائیلورک حصہ کام نہیں کرے گا کونوں کام نہیں کرتا تو پائیلورک اتنا اچھا سے کام نہیں کرے گا تو گیشٹرک گلینڈ کام نہیں کرے گا گیشٹرک گلینڈ کام نہیں کرے گا تو جٹھا رس نکلے گا تو پیپسین بھی نہیں نکلے گا رینین بھی نہیں نکلے گا یعنی کھانا نہیں پچے گا کھانا نہیں پچنے کے لیے جیمدار کون سا ہصہ ہے تو پائیلورک حصہ ہے کون سا گلینڈ ہے تو گیشٹریک گلینڈ ہے تو گیشٹریک گلینڈ کے خراب ہو جانے سے یہ دونوں انجائیم نہیں نکلتے ہیں اور بھوجن پچتا نہیں ہے اور ایسے بیماری کو دیہات کے لوگ کہتے ہیں ہمرا گیشٹریک ہو گئی لوگ یعنی ڈاکٹر صاحب ہم کو گیشٹریک ہو گیا ہے مطلب اس کے کہنے کا سنس ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ جو گیشٹریک گلینڈ ہوا ہے یہ اچھا سے کام نہیں کر رہا ہے اس کا نوزل پھیک نہیں رہا ہے اس کو ساپ کرنے کا دوائی دے دیجے تو اس کو یہ نہیں پتا ہے سسرہ کو کہ گیشٹریک گلینڈ کیا ہوتا ہے لیکن دیہات کے ہر ایک آدمی کو یہ پتا ہے کہ سسرہ ہاں بھائی گیشٹریک بیماری کچھ ہوتا ہے اور اس میں دھوائین ڈھیکار آتا ہے گھویں گھویں پیٹ بولتا ہے دیکھئے گا نا دیہات کے آدمی جب ڈاکٹر کے پاس جائے گا دیہات کے لوگوں کو ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر بھی الگ ہوتا ہے دلی مومبائی کے ڈاکٹر کو اگر دیہات کے آدمی کو بول دیجے گا سمجھ یہ نہیں پائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے سمجھ میں آگے گا کہ نہیں ہے کہے گا مری جائے گا پیٹ با ہمارا ہاؤڑ رہا ہے دلی مومبائی بنگال کا ڈاکٹر سمجھ میں نہیں ہاؤڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب پیٹ میں آئٹن ہو رہی ہے ہاؤڑ رہا ہے یہ سمجھ میں آگے گا پیٹ کا پیٹ کا تین حصہ ہو گیا آپ کوششن کہے گا پیٹ میں جو کھانا ہوتا ہے وہ اے سیڈی کھوتا ہے یا بیس ہوتا ہے یعنی عملی ہوتا ہے کی چھاری ہوتا ہے تو آپ میں صحیح سے کوئی لول ہوگا جو اس کو چھاری ہے کہے گا گھوستے اس کو کارڈییک والا عملی ہے بنا دیا ہے گھوستے کے گھوستے کیا بنا دیا ہے عملی ہے بنا دیا ہے سمجھ میں آ رہا ہی کی نہیں ہے گا پیٹ کا ہصہ ختم آماز ہے آپ جہان سے سمجھیں اتنا پہلے سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے اتنا سمجھ گئے آگے سمجھے سر میرا ایم بی ختم ہو رہا ہے بکلول کہیں گے راتی سے تُو بٹھ کے ویڈیو کل پہ بطیا رہا ہوگا تو ختم نہ ہوگا اس ویرے زوہد اور ایم بی ختم ہو گیا آگے بڑے ان لوگ کا کوئی دکت نہیں فرانٹ انڈ والے میں کوئی دکت نہیں ان لوگ کا بھی کوئی دکت نہیں نہیں اور وہ کیا کیے ہوئے اے ڈیوڈوے سرور پہ آپ دیکھئے تو اس میں 3500 لڑکے ہیں سب پہ بائک انڈ والے پہ سب پہ بائلنس کر کے لیا کیجئے ناو سب کو گڑ بڑ ہو جائے گا پھر کرس ہوگا سب اللہ کرنے لگا سب میرا بیڈیو رک گیا آگے دیکھیں یہ کوششن بتائیے یہ ہو گیا آماس ہے یعنی پیٹ ہو گیا یہ والا ہے اب پوروس جو ہوتا ہے پوروس جو ہم میل میل پوروس پوروس سمجھتے ہیں کمینہ راکھشس سیطان سب ایک کے چیزے ہوتا ہے تو جو پوروس ہوتا ہے پوروس اس کا کیا وال کیا ہوتا ہے آماس ہے ہوتا ہے لیکن محلہ جو ہوتی ہے محلہ لچمی دیوی سارسواتی محلہ یہاں پہ سمجھا گیا کہ نہیں کالی محلہوں کا کئی بھی روپ ہوتا ہے تو ان لوگ کا جو ہوتا ہے یہ پیک اسٹمک اس کے نیچے ایک اور تھائلی ہوتی ہے جس میں بچہ پلتا ہے اس بچہ جس تھائلی میں رہتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں یوٹر یوٹرس ہوتا ہے جسے گربھاسے کہتے ہیں دیہات کے لوگ بچہ دانی کہتے ہیں بات سمجھئے تو ان میں ایک اکشٹر تھائلی ہوتی ہے اس میں کھانا نہیں جاتا ہے عام طور پر جو محلہیں پریگنٹ ہوتی ہیں تو وہ کہنا چاہتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ یوٹرس میں ہے لیکن لوگ کہہ دیتا ہے کہ پیٹ میں وہ کئی بچہ ہے ارے یہ لول کہیں کا پگلہ طورہ ای نہ بجھا رہے گی اگر بچوہ پیٹ میں رہے گا جرہاں سوچ ببو سوچ اس میں سوچ تا نہیں اس میں کسی کا بچہ ہے کوئی محلہ پریگنٹ ہے اس کا بچہ پیٹ میں ہے ارے بکلولو بچوہ پیٹ میں رہے گا تو کارڈیک مارے گا ہائیڈروکلولوری کے سیٹ سے گلا ہولا کے ختم کر دے رو جی کہے گا ببو آبے تو روک ہیاں چار گھنٹا تو رہا ہم پچا دے وہ گشتری گلین پیپسین رینین میاں کے پچا دے گا بچہ مر جائے گا تو محلائے کہتی ہمارے پیٹ میں بچہ نہیں ببو پیٹ میں کیکرو بچہ نہیں رہتا بچہ کہاں رہتا ہے یوٹرس میں رہتا ہے کچھ کچھ محلائے کہتی ہمارے پیر بھاری ہے پیر میں کہاں سے چل گیا رہے تو یہ الگ الگ طرح کی کیا ہے بھانسا ہے اب کوئی کہتا ہم پیٹ سے ہیں نہ پیٹ سے ہے کوئی نہ پیر بھاری ہے بچہ یوٹرس میں رہتا ہے سیدھا بولو کہ ہم پریگننٹ ہیں سن میں آ رہا ہی گی نہیں آگرہ کسی کو کوئی دکت نہیں ہے بچہ پیٹ میں ہے مریے جائے گا یہاں پہ اب کونجی ہوتا ہے یہاں پہ ملہا سب کو تو انٹرے میں بیاہ کر دیتے ہیں ہم لوگ کہاں کوئی لڑکی اگر پیات چھونکنا جال گئی دال روٹی بنا لی روٹی اگدم گول بنا رہی اب ایک لڑکا خو جو بیاہ کر دو ارے بھائی اکا کرے گی اپنے پتی کا جا کے دماغیں نہ نوچے گی اب جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں وہ تو سب بھی رہیں گی انہیں ہر چیز پتا ہے دماغ پورا بھرا ہے کبھی ملی جو سادی بھی آ ہو گیا تو کبھی دیماغ میں آئے گا کہ ہاں بھائی لو جی یہ پڑھے تھے کہ میشٹی میں یہ تھا دیکھیوں سے پتی بھی خوش رہتے ہیں سازورال بھی خوش رہتے ہیں جو انپڑ رہیں گے سے ان کے دیماغ میں کچھ ہیے نہیں ہے آرہ نیہر می بھابی نانت دیور ساس بس ان کے جندگی میں یہی ہے فیجیکس کے میشٹی میتھ کے جگہ پہ دیور بھابی نانت ساس سر لڑکا مطلب کمینہ نہیں ارے بھابی لڑکا مطلب بہت گڑھ بڑھ ہوتے ہیں سب سب نہیں لیکن کچھ کچھ ہاتھ رس میں دیکھ رہو انسانیت سرمنا رہو گئی ارے یار ہم رام مندر بنا کے کیا کریں گے جب سیتا ہی نہیں رہے گی ہاں فیجیکس میں اسکیلر اور ویکٹر پوچھے گا تب کیا کریں گے سر بابو آپ آدھے پڑھتے ہیں ورما جی کیا نامہین کا کریں گے فیجیکس میں پوچھے گا تو کیا کریں گے بے کوف کہیں گے فیجیکس میں نہیں بولے تھے کہ سکیلر اور ویکٹر اور یونیٹ اور ڈائیمنسل لاشٹ میں پڑھائیں گے وہاں ہم بولے تھے کیا کہ چھوڑ دیں گے بابو یا تو تم پورا کلاس دھیان سے سنا کروں وہاں ہم بولے کہ بابو یہ انٹریسٹیٹ چپٹر نہیں ہوتا ہے اس میں انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو شروعات میں ہمیسا اچھا اچھا چیز دیا جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں بابو لاشٹ میں خراب خراب دیا جاتا ہے آپ کی بھی پتنی آئی گی تو شروعات میں بہت اچھا بے بہار کرے گی ہاں پتی پر میسو رہوا بائٹھیں گوڑ دبا دیں کھائی نی ہاں کی نا کھائی نی ہاں وہ کر بات کھائی گی رہے کھائی لیا رہے کا کرترہ لے ہو سمجھ رہا ہے شروعات میں اچھا چاہ ہوتا ہے پکلول سب کو کون سمجھ آئے ہسٹری جوگرافی کیا بیچ آئے گا ابھی ہم کو تب یہ ٹھیک نہیں ہے پیٹ والا کام ہو گئے آپ آگے بڑھتے پیٹ میں کسی کو دکت نہیں ہے نا یعنی یہ والا آماسے میں کسی کو دکت ہے تو بولیے نہیں ہے تو بولیے سر آگے بڑھیں دکت نہیں ہے تو نو لکھ کے بھیج دیجے پوستہ ہے کہ سر آپ کی گل فرینڈ ہے رے بہبو اتنا ٹائم ہے اپنا سکل دیکھنے کو ہیے نہیں ہے ہماری انگیجمنٹ ہو گئی ہے بہبو پچھلے دو سال پہلے سمجھ میں آ گیا اور جن کی گل فرینڈ ہوتی ہیں نا بہبو وہ کبھی بھی اتنا آگے نہیں جا پاتے ہیں کہ انڈیا لیبل تک اپنی پہچان بنا لیتے ہیں چھبیس سال ایج ہے میری چھبیس سال میں آدمی گل فرینڈ گھوماتا نا آج اپنے محلے گلی تک میں ہی رہ جاتے ہیں آج انڈیا میں لوگ پتہ آپ کو نریند موڈی کے منترالے سے کول آیا اور کہیں کیا چیز وہاں پہ ٹھیک ٹینگ ان کا نام پتہ نہیں کیا اگروال تھا کہ سر ہم کسانوں کے لیے بہت اچھا بھی دھیاک لائے ہیں لیکن میری بات کسان مانیے نہیں رہے آپ پلیج ایک ہماری اور سے ویڈیو بنا دیجے تو ہم ان سے بولے ہیں کہ آپ اپنا آرگومنٹ لکھ کے بھیجیے ہم ویڈیو بنا دیں گے سن میں آگیا نا تو جو گل فرنڈ لے کے گھومتے ہیں وہ کبھی اس مقام پہ نہیں جا سکتے ہیں اگر آپ کو کابل بننا ہے نا باج کی طرح اڑنا ہے تو بار بار بولتے ہیں ان تیتلیوں کا ساتھ چھوڑ دیجے کیونکہ دس سال بعد لوگ آپ سے ملیں گے نا تو پوچھیں گے تمہاری حیثیت کیا ہے تم کتنا کماتے ہو یعنی پوچھیں گے تمہارا ایک گل فرنڈ تھی کی نہیں تھی یہاں سمجھ میں آگیا یہ سب temporary چیز ہوتے ہیں یہ سب چیزوں کو جس دن آپ کو جس دن reality سمجھ میں آئے گی نا اس دن کوئی ہم آپ کو کیا بولے آج جن کو آپ سب کچھ کھو کر پانے کی تمنہ رکھتے ہیں ایک وقت آئے گا جب وہ مفت میں میں ملیں گے تو آپ کو منظور نہیں ہوگا یہ سب چیزیں پھالتو ہوتی ہیں لیکن ابھی عمر کی گلتی ہوتی ہے عمر کے بعد سب سدھر جاتے ہیں کشن بھگوان کا بھی ایک عمر تھا جب گوپیوں کے پیچھے گھوم رہے تھے ایک عمر آیا بھاڑ میں گئی گوپیاں مارا دیکھے مہا بھارت کرا کے رکھ دیا کشن بھگوان بھگوان تب تک نہیں کہلائیں جب تک انہوں نے گوپیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا تب تک وہ کنہیاں کہلاتے تھے بھگوان تب ہی کہلائیں جب انہوں نے لڑکیوں کا ساتھ چھوڑا تو اب تک کنہیاں بھگوان آپ بھگوان آپ بھگوان آپ جب تک لڑکی یا گل پھرینڈ کے ساتھ رہیں گے جس دن ان کا ساتھ چھوڑیں گے اس دن دنیا آپ کو دیکھے گی آپ بھی اپنے چھتر میں مقام حاصل کریں گے مہا بھارت پڑھئے گیتہ پڑھئے وہ کیا کہنا چاہتا ہے وہ سنیے کیا اگر کیول کریشن بھگوان گوپیوں کے ساتھ گھنٹے رہتے برندہ بان میں تو کوئی ان کو بھگوان کہتا ہے نہیں لیکن انہوں نے اس کے بعد اتنا جیون شروع کیا کہ لوگ ان کے مہانتہ کو دیکھ کر انہوں نے جو بچپن میں بدماسیہ کیا تھا انہیں لوگ آج ہسی کے پاتر مناتے ہیں انہیں کوئی غلط نہیں بولتے ہیں سن میں آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے سب غلط چیزیں آگے بڑھتے ہیں یہ ہو گیا آپ کا پندی پندیت نہیں یہ جی پندیت پندیت اب پیٹ والا حصہ چھوٹا کر دیتے ہیں کھانا گزا تھا مو سے لولا بولتے ہیں لو بیہار کے بھانس میں اس کو یہ مو سے گزا اس کے بعد گراس نالی میں یہ کھانا اس کے بعد کیا تھا پیٹ تھا پیٹ اب ہم پیٹ کو چھوٹا کر دیتے کیونکہ ہم کو ابھی پیٹ کا کام نہیں ہے پیٹ کے بعد یہاں سے یہ جائے گا چھوٹی آت میں کہاں جائے گا چھوٹی آت میں ہم کمپلیٹ نہیں بناتے ہیں چھوٹی آت میں کیونکہ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ بیا جائے گا بھاڑ میں جائے اس کو دھیانے مت دیجے گا اب یہ کھلائن سے پڑھتے جاتے ہیں پھر یہ سمجھ بھائی لو جی کجی سے نہیں آئے گا وہ اتنا گارنٹی کھتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ سے کوششن پوچھے گا تو سرما جائے گا سوچھوٹا ہم کس سے کوششن پوچھے یہ دیکھیں اب ہی بھی کھانا پچا نہیں ہے کیوں کیونکہ دودھ پچ گیا ہے اور پروٹین پچ گیا ہے باقی کہاں پچے گا بھائی آر روٹی جو کھاتے ہیں روٹی وہ دودھ ہوتا نہیں ہے اور اس میں پروٹین ہوتا نہیں اس میں تو تو پچا ہی نہیں ابھی اس کو کون پچائے گا تو اس کے لیے دیکھیں دودھ کو پچانے کے لیے اس آماسے کے نیچے ایک ہوتا ہے آگناسے کیا ہوتا ہے آگناسے یہ ہے آپ کا آگناسے کیا ہے آگناسے دھیان سے سمجھئے گا ببوہ امنا گلتی کر دیتے آپ لو یہ جو ہے یہ ہے آماسے انگلیس میں اس ٹومک کا دیجئے ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کا آگناسے آگناسے اسے کہتے ہیں پینکریاج اسے پینکریاج ہندی میڈیم والے بڑا گلتی کرتے ہیں آگناسے اور آماسے میں انترین نہیں سمجھ میں آتا ہے مین بھوجن کو پچانے کا کام یہی کرتا ہے کون آگناسے کیونکہ اس میں ہر طرح کا انجائم پائے جاتا ہے جسے کہتے ہیں پورن پاچک پورن پاچک چاپک لگ دیئے کیا ہے پورن پاچک بھوجن کو وہ ہر ایک طرح سے پچانے کے لئے اس میں انجائم پائے جاتا ہے جسے سوٹ کٹ میں کہتے ہیں لیٹ لائپیج ایمائیلیج ٹریپسین لیکن یہ آگناسے کی ایک بہت ہی بڑی خرابی ہے جیسے اتیحاس گواہ ہے کی بھوجائی اور ندند میں مار ہوگا ہی ہوگا ماندھ کھٹ پٹ ہوگا وہ ایسے ہی پیٹ کہتا ہے کون پیٹ دھیان سے سمجھئے کہ ہمارے اندر ایک نی کے بھوال میں آدمی مر جائے گا سمجھے گی ناند ناند اور بھوجائی کی لڑائی میں گھر ڈوب جاتا ہے ڈوب جاتا ہے کی نہیں اسی طرح آگناسے اور آماسے کی لڑائی میں گھر ڈوب جاتا ہے تو اس میں کام آتا ہے پتی کی سمجھداری ناند کو مطلب اپنی بہین کو بہین کی طرح سمجھے پتنی کو پتنی کی طرح سمجھے گی سنتیس رہ یہاں پہ اب اس میں کوئی تھرڈ پارٹی چاہیے تھرڈ پارٹی چاہیے کی نہیں اس سے سورہ اوپرہ والا کورا ہے کہ ہم ایسیڈ بنایں گے اور نیچے والا کورا ہے کہ ہم ایسیڈ سے کامیں نہیں کریں گے تو تھرڈ پارٹی چاہیے تھرڈ پارٹی کا کام آتا ہے لیبر تھرڈ پارٹی میں کون کام آتا ہے لیبر اس کو ہندی میں بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں جیگر ہندی میں کہتے ہیں یکریت لیبر یکریت اب کئی لڑکا بکلالوانا پاچن کی کریہ چھوڑ کے سیدھے لیبر میں چلے گا سر لیبر کس کا بنا ہوتا ہے ہپٹی کے سیدھے جب لیبر ٹاپک پڑھائیں گے نا تو لیبر پڑھا دیں گے ابھی مین فوکس رکھو پاچن پر اور اس میں بھی مین فوکس رکھو کہ یہ جو ایسیڈ چھوڑا ہے یہ کہا رہا ہے کہ ہم کو ایسیڈ نہیں چاہیے ہم کو بیس چاہیے یعنی ہم کو عمل نہیں چاہیے چھار چاہیے یہ کہتا ہے کون لیبر کہتا ہے کہ don't worry i am here یہ کیا کرتا ہے اس کے پاس ایک تھائلی رہتی ہے اس تھائلی کو کہتے ہیں گال بلیڈر کیا کہتے ہیں گال بلاڈر گال بلاڈر گال مطلب ہوتا ہے پیت اب بلاڈر منہ تھائلی پیت کی تھائلی گال منہ پیت اب بلاڈر منہ تھائلی پھوٹبال کے اندر بھی ایک بلائیڈر ہوتا ہے جس میں ہوا بھرتے ہیں اور اس کے اوپر کبھر ہوتا ہے کہ لتیہ یہ گا پھوٹبالوہ کو تو ٹوٹے گا نہیں تو گال بلاڈر تو کہے گا پیت پیت کا نرمان کون کرتا ہے یعنی گال کا نرمان کون کرتا ہے لیبر لیکن بھیج دیتا ہے کس کے پاس بھیج دیتا ہے کس کے پاس اس گال بلیڈر کے پاس کہتا ہے کہ لیبر کہ دیکھ بھائیہ ہمرا بہت ایک کام ہے ہم جوز بناتے ہیں بہت بہت کام کرتے ہیں ہمرا پھرست نہیں ہے ایک کام کر ہم تم کو بنا کے دے دیتے ہیں یہاں سے اور تم کیا کرنا کی جب جب جرورت پڑے گا تو تم یہاں سے بھیج دینا یہاں سے بھیج دینا جو گال ہوتا ہے نا گال یہ اس کا پی ایچ سسورہ آٹھ ہوتا ہے اس کا پی ایچ کتنا ہوتا ہے آٹھ آٹھ سے نو ہوتا ہے یہ بیماری پہ بھی ڈیفر کر دینا آٹھ اس کا مطلب یہ ایسیڈ نہیں ہے ایسیڈ کو کیا بنا دے گا بیس ہو گیا جھگڑا سانت یہ بنایا تھا ایسیڈ کیا بنایا تھا ایسیڈ دھیان ملے گا تو کام ختم گال یعنی پیت گال یعنی پیت پیت بنتا کہاں ہے تو پیت بنتا ہے لیبر یعنی یکریت میں لیکن اسٹور کہاں رہتا ہے تو پیتاسے میں یعنی گال بلیڈر میں پیت کیا کرتا ہے تو املیے بھوجن کو چھاریے بنا جاتا ہے یعنی ایسیڈک فوڈ کو کیا بنا دیتا ہے یہ بیس بنا دیتا ہے سانت گیا اور امل کو چھار بنا دیتا ہے اور اس کے بعد جیسے یہاں سے کھانا نکلتا ہے تو اسے اس کھانوہ میں اس کو ملا دیتا ہے لو جھگڑا ختم کی یہاں اس کا بھی بات ہو گیا چل بھئیہ تم کو ایسیڈ چاہیے تم بھیج ایسیڈ یہاں سے اور یہ کرا ہم کو بیس چاہیے تو اس میں جھوک کے ملا دیتا ہے بیس اب کھانا ہو گیا بیس کام ہو گیا ختم سمجھ میں آگے کی نہیں آگیا کسی کو کوئی دکھت ہے تو بھوجن کو املیے بنا دیتا ہے آما سے بھوجن کو چھاریے بنا دیتا ہے پیت پیت جمع رہتا ہے پیت آسے میں بنتا ہے یکریت میں سمجھ میں کسی کو کوئی دکھت نہیں آگے بڑھ جائیں یہاں تک میں سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے بیمل سارما جی اکیہ لکھ لکھ کے بھیج رہے ہیں یہ سب آپ ایمو جی وغیرہ بنا کے نہیں بھیجی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھیجی ایک ہی چیز کو آپ بیس بار کمنٹ کریں گے بند کر دیں گے کمنٹ سانت ہو جائیں گے ایسیڈ اور بیس مل کر سر نیوٹرل ہو جائیں گے ویری گوڈ اچھا کوششن دیکھئے ان کا کوششن اچھا ہے کہ سر اس کو چاہیے بیس آئی کا ایسیڈ اور بیس مل کر نیوٹرل ہو جائیں گے دیکھئے دو پہلوان لڑکے نیوٹرل ہو جائیں گے تب جب دونوں کا پاور سیم ہوگا تب اگر ایک پہلوان جادے پاور پھول ہو گیا ایک کم ہو گیا تو جادے والا ہے بھی ہو جائے گا تو یہ جو پیت ہوتا ہے نا پیت یہ اتنا نا جادے چھار ہوتا ہے اتنا بیس ہوتا ہے کہ اس ایسیڈ پر بھاری پڑ جاتا ہے اسی لیے جب آپ چکن کھری دیئے گا مرگا کھری دیئے گا تو اس میں یہ گال بلیڈر ہوتا ہے پیت کی تھیلی دوا کی کیپسول برابر ہوتا ہے گلتی سے وہ اگر کٹ کے میٹ پر گر گیا تو آپ لاکھ دھوتے رہ جائیے وہ میٹ کا ٹیسٹ اتنا خراب کر دے گا کہ آپ کھا نہیں پائیں تو یہ آپ سنتے ہوں گے کہ جو مرگا کاٹتا ہے نا تو اسے پیت ہوا کو نکال چھوٹی آت میں دو دو چیز کا جنگشن ہوگا تین تین چیز کا جنگشن یہاں سے نکلے گا اگنا سے یہاں سے نکلے گا پیت اور یہاں سے نکلے گا بھوجن پ gegن کا تو کام یہاں سے ختم ہو گیا لیکن آپ بتائیے پہلے اگنا سے سے آنے والا رس ملائیں کی پہلے پیت سے ملائیں مطلب بات سمجھئے پہلے پیت ملنا چاہیے کی پہلے یہ ملنا چاہیے کیونکہ بھوجن ہوتا ہے چل دیا اور وہ عملی ہے ہا ایکار ہم کو عملی چاہیے نہیں تو پہلے پیت ملائے کی پہلے اگناسے کو ملائے بولیے پہلے پیت یعنی پہلے گال ملائے یا پھر ادھر سے جوس ملائے انسر دیجئے پہلے کیا ملائے پھٹا پھٹ بولیں گے پیت ویری گوڈ پہلے پیت ملائے سمجھ میں آ رہے گی نہیں ویری گوڈ ایسے انٹریسٹیٹ لوگیں پڑھتے رہیے لوگ کتنا مجھ آئے گا پیت ملائے سمجھ گیا سب کہیں ملائے کہ بھائی پہلے ملائیں گے تب بھائی پہلے ملائیں گے تب بھائی نہیں تو گسی آ جائے گا کہ بھاک نا پچی بھو ہم مری گوڈ گالیا پیت گالیا پیت ادھر ان لوگ کا کیا پوزیشن ہے ان لوگ کا بھی صحیح آگے بڑھے اس پہ لوڈ جیدے ہو گیا دونوں میں بہت کا ڈیفرنٹ ڈبل کا ڈیفرنٹ ہے بڑھ جائے گا سرور پھر لڑکا اللہ کرے گا یہاں دیکھ لیں وہ تو جیسے پیت ملا دیں گے یہاں ہو گیا اس کے بعد کیا ملنا چاہیے پیت کے بعد ملنا چاہیے یہاں سے نکلنے والا انجائم پیت کے بعد نکلنا چاہیے یہاں سے ملنے والا انجائم اب تو ہو گیا ببوہ بوال کون بتائے گا اس کو کی بھائیا تم پیت چھوڑو اور کون بتائے گا اس کو کی بھائی اور اس میں سے بھی یہ کہ پہلے تم چھوڑو باد میں تم چھوڑو ہے کی نہیں آخر کون بتائے گا کوئی نہ کوئی سافٹویر انجینیر چاہیے بتانے والا یہاں پر کام آتا ہے چھوٹی آنٹ یہاں پر کام آتی ہے چھوٹی آنٹ کون کام آئے گی چھوٹی آنٹ دھیان سے سمجھئے ببوہ چھوٹی آنٹ چھوٹی آنٹ میں دو گو ہارمون چھوٹی آنٹ میں کھے گو ہارمون دو گو ہارمون اے گو ہارمون کا نام ہے کولی سسٹو کائنین ایساں چاہر بار کولی زیگر مкогоدھی خساب کا تربہ خیل کرتے ہیں کولی دی bustador کینر ہارمون کا نام کولیسی suck weird خرار کد Loyce approved-q tv خاصے ماز میں جاتے ہیں دبھیا چکا یہ خلاص م nhất merchant پر موجود ہوتا ہے اور یہ دیکھنے روالیتز expectations جیسے کھانا نکلے گا ادھر سے کہے گا رہے پیتے لیبر چچا چھوڑیے 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 جلدی چھوڑیے کھانا نکل گیا چھوڑیے تو کولسسٹوکینین وہ ہارمون ہے جو لیبر چچا کو جگاتا ہے اور کہتا ہے چچا جلدی چھوڑیے سانمیہ گیا تو سنیے کوشن پوچھے گا وہ کونسا ایسا ہارمون ہے جو پیتا سے یعنی یہ والا پیتا سے گال بلیڈر کو کہتا ہے کہ تم گال یعنی بائل بھی بولتے ہیں گال کو گال بھی کہتے ہیں ہندی میں پیت کہتے ہیں کہ تم جلدی چھوڑ کھانا چھوڑ دیا ہے کھانا چھوڑ دیا ہے سنگا گیا جو در سے کھانا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اب دیکھئے دھیان سے اس کے دوسرے سائیڈ میں لگا ہوتا ہے یہاں پر لگا ہوتا ہے ایک دوسرا ہارمون جس کو کہتے ہیں سیکرے ٹین یہاں ہوتا ہے یہ سیکرے ٹین کس کو کہتا ہے یہ کہتا ہے اگناسے کو کہ تم انجائم چھوڑیے بھائیہ انجائم چھوڑیے کہہے کہ آپ سے خبر آنے سے پہلے ہم اس کو بتا دیا ہے کہ تم کھانا میں لے بھڑا جاؤ لے بھڑا جانے کا مطلب سمجھتے ہیں ہاؤں دینا اس کو ہاؤں نہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں مکس کر دینا انگلیس میں مکس کر دینا تو بھوجن میں کیا مکس ہو چکا ہے پیت اور وہ ملا دیا پہلے اب یہ کہے گا سیکرے ٹین سے سیکرے ٹین ہارمون کہے گا آئیے بھائیہ آئیے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھ ہم کو ام لے ایسیڈ نہیں چاہیے کہاں کوئی دکھت نہیں ہم ایسیڈ کا بیوستہ کر دی ہیں کوئی سسٹوکائنین سے ہو گیا دیکھ رہے ہیں بھاگوان سسورہ کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا ہم کو آج تک سمجھ میں نہیں آئے اتنا ہوسیار کئی سے ہے یہ بھگوان لیکن اسی بھگوان کے بنائے گئے لوگ اتنا لول کئی سے ہیں کہیں بلاتکار کر دیتے ہیں کہیں دنگا بھزات کر دیتے ہیں کہیں اونچا جات کہیں نیچا جات لیکن بھگوان کو دیکھو کتنا بہترین دیماغ لگا کے پڑھا تھا سنجھ میں آگے کی نہیں ہے پتہ نہیں کسی انیورسٹی میں پڑھا تھا آگے پڑھے کسی کو کوئی دکت نہیں ہے یہاں تک تک کام پھری آ گیا ہو گیا اس میں کسی کو دکت نہیں ساؤنڈ ساؤنڈ تو ٹھیک ہے راجیو کمار جی کر رہا ہے ماننا پڑے گا سر بھگوان سچ میں سوش سمجھ کے بنایا تھا بھگوان بہت ہوسی آر تھا سکولے سسٹو کائن اوہو دیکھئے بابو دھیان سے سمجھی very good question ان کا کن کا question ہے یہ اب نام چاہاں دھیان سے پتر گیا ایک آدمی کا question ہے اچھا question ہے اب اتنا تیجی سے کمینڈ موہیت یادو جی کا ارے بہ یادو جی موہیت یادو جی کا question دیکھئے بہت جوارجاست اس طرح سے تو فاؤنڈیشن میں نہ پڑھائیں گے اب اس میں پڑھائیں گے تو ریلوے کے سلوے بسے چھوٹ جائے گا ان کا question کیا ہے کہ سر دیان سے دیکھئے جو پیٹ تھا اس کی دیواریں تو آلرےڈی میولین کی بنی تھیں اور میولین اس امل کو نیوٹرل کرنے کے لیے خود ہی بیس چھوڑ رہا تھا تو کھانا امل کھا رہا وہ تو بیس ہو گیا نہیں ببوہ دیان سے سمجھئے یہ بیس کیول اپنی رکھچا کے لیے چھوڑ رہا تھا جو اے سیڈیس سے ٹکرا رہا تھا بیس چھوڑ کے نیوٹرل کر دے رہا تھا پورے کھانا کو یہ نیوٹرل نہیں کر رہا تھا اگر پورے کھانا کو نیوٹرل کر دیتا تو ہم لوگ جس سوادیشت کھیر کو بکرے تھے وہ ایسے ہی سوادیشت کھیر باہر نکلتا پھر ہاتھ میں لے کے اب پھر کھا لیتے کہ لیا اچھے ہے کھا مکھا میں پھیک دیئے ہم اس کو سمجھا ہے کیونہ آگیا سمجھا رہا ہے تو یہ کیول اپنے پیٹ کی دیواروں کی رکھچا کرنے کے لیے بنا دیتا ہے یادو جی بہت اچھا کوشن پوچھیں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کیونہ آ رہا ہے تو وہ پورے بھوجن کو ہم لیے نہیں کرتا ہے اور یہ پورے بھوجن کو چھاری یہ کر دیا اور یہ کس کے مدد سے تو کو�lé سیشٹوکاینین بولایا اور سیکریٹین اس کو بولایا اب یہ کیا چھوڑے گا سسورہ تین تین گوئے انجائن چھوڑے گا کون چھڑے گا تین تین گوئے انجائن چھوڑے گا کون کون LAT سوٹ کٹ کیا ہوتا ہے LAT سوٹ کٹ میں انجائن کو کیا کہا جاتا ہے LAT LAT سوٹ کٹ میں L.A.T. کہا جائے گا ایک منٹر دو چلیے مٹائے آپ آگے بڑھیں L.A.T اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں سیکرے ٹین کو سیکرے ٹین لیٹ کا کیا نظر L.A.T. لیٹ مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں سوٹ کٹ ہے لیٹ L سے ہوگا لائی پیج لائی پیج L سے لائی پیج یہ کس کا پاچن کر دے گا وسا یعنی فیٹ کا وسا یعنی فیٹ کا یعنی جو کھانا میں بڑھکا پڑھکا چربی کھائے ہیں برگر تلوہ کے تیل کھائے ہیں چومنگ کھائے ہیں مومو کھائے ہیں مومو سمیہ آگے کی نہیں آگیا جتنا تیلوس تیلوس چیز کھائے ہیں فیٹ چربی والا اس کو پچائے گا لائی پیج دیکھیں چربی سسورہ پیٹ میں پچبے نہیں کیا تھا لائی پیج اللہ سے ہوتا ہے لائسا لائسا سمجھتے ہیں گوند چپیر چپیر لائسا سمجھے گی نہیں لائسا 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 ہوتا ہے لیبیر لیبیر فیٹ کی طرح لائسے لائی پیج لائسے وسا مطلب لائی پیج سیاد رکھیں گے لائسا کی طرح لیبیر لیبیر یعنی لوبریکینٹ کی طرح لائی پیج سیاد کریں گے لوبریکینٹ ہوتا ہے مثل ہوتا ہے تل میں ہوگا جہاں واқٹا ہوگا ہے میٹ کھائیے گا میٹ کھانے کے بعد صابون سے ہاتھ نہیں ھی بھٹیں گے پہنے گا ٹپ ڈیلی کجئی کریں گے گا کس میں تو لوف سے لائپے PD یعنی لیورکین لاؤک کی طرح کی طرح کی تکیب holy پر folεςی سو مزوج نہیں ہے آگے بڑھیں اگلا اے سے ہوتا ہے اے مائی لیج اے مائی لیج اے سے ہو گیا اے مائی لیج اے مائی لیج پٹھاتا ہے منڈ کو اے مائی لیج پٹھائے گا منڈ کو منڈ کو انگلیس میں کہتے ہیں سٹارچ منڈ کو انگلیس میں کہتے ہیں سٹارچ اب کہیں گے کہ خان صاحب آپ جھوٹ پڑھا دیتے ہیں کیا مہوہ میں تھا ٹائلین اور مہوہ میں تھا اے مائی لیج اور یہ اے مائی لیج نہیں ڈائی سٹیج تو موہ میں کا ٹائلین اور موہ میں کا ڈائی سٹیج چوکر یعنی سٹارچ کو پچائے تھے تو پھر یہ دوبارہ کیوں آیا بابویا ایک بات بتاؤ مشکل سے مشکل ہم لوگ پانس سے دس سیکنڈ تک کھانا کو اپنے موہ میں رکھتے ہیں دس سیکنڈ دوبارہ دھکیل دی آدمی آسا سیدھے چاوال کو تو آدمی کچھ بو نہیں کرتا سیدھے گھاڑ اندر گیا آسا تو ہم لوگ اچھا سے کچھ بے نہیں کرتے گائے بھائیں اس کو دیکھتے ہیں کوری کرتے رہتے ہیں کبھی دھیان دی ہیں کہہ کر رہا ہے کیونکہ وہ بائلو جی پڑھا ہے اور وہ جانتا ہے بائلو جی میں کہ یہ موہ میں ہے ٹائلین اور یہی چوکر کو پچائے گا اور گھر والا تو سب اپنے کھا گیا ہمرا تو کھلی چوکر دیا ہے تو اس کو تو زیادہ تھوک کی جرورت ہے اس لیے خوب کچرتا ہے اور ہم لوگ تو کچرتے نہیں ہیں سیدھے گھونٹ گئے بھگوان کو پتا تھا کہ آدمی آگے جا کے دلیددر ہوگا آدمی اور اور دونوں دلیددر ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ آدمی ہیں دھا 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 کھا کھا کے اندر بھیج دیا اب وہ جو چوکر کا ہلکا حصہ ہے چوکر مطلب کیا ہوتا ہے باہری حصہ جیسے سیب کھاتے ہیں تو اس کا چھلکا کھاتے ہیں کی نہیں اگر آپ پوروس ہیں تو سیب اور انگور ایسے ہی کھا جاتے ہوں گے مہیلہ لوگ اس کو چھلکے کھاتی ہیں اتا بڑکا ناکھون رکھ لے گی اور دیکھے گی ٹرین میں اگر اگل بگل میں کوئی ہینڈسوم لڑکا ہے تو انگور کھری دے گی اور انگور کو چھلکے کھائے گی اوہ مائی گوڈ آم کتنے کومل ہیں واہ واہ ہنسی ویسی بوٹ کے ہیں انگور چھلکے کھاتے ہیں چوکر باہر کا پھیک رہی ہے کہ ایم آئیل ایج کی جرورت نہ پڑے وہ پھیک نہیں رہی ہے وہ دیکھانے کے لئے کر رہی ہے سمجھے آگیا کی نہیں آگیا سمجھے آگیا کوئی نہیں رہا گیا تو آم گھٹلی دونوں کھا جائے گی لو یہاں پر دیکھے دھیان سے اسے ہمیں بچ کے رہیے گا بابو لڑکی سب آدھا ہوتا ہے پورا بال جھاڑنے کے بعد دیکھو اسے نکال لے گی دیکھے کوئی لڑکا لے ہیں ہاں پر لڑکا آگیا کام سے ارے بکلول کہیں کہ تو دیکھان سے سمجھے جو چوکر یعنی جو چھلکا والا بھاگ ہم کھا لیے تھے ہم لوگ بہت زیادہ چھلکا کھا لیتے ہیں بابو آم کا گھٹلی بہت سارے چیز کو کھا لیتے ہیں تو جو اسٹارچ موہ کا تائلین اور ڈائسٹیج نہیں پچا پایا اس کو ہی سسورہ گھیر کے پچائے گا کہ آؤ آپ پچاتے ہیں تھوڑا ایمائیلیج اور تیسرا ہو جاتا ہے ٹریپسین ٹی سے کیا ہوگا ٹریپسین ٹریپسین یہ پھر کس کو پچائے گا پروٹین کو بابو پروٹین کو پچانا بہت مشکل ہوتا ہے اب پروٹین کو پچانے والے یعنیم کا نام ایک جنسہ ملتا رہا تھا یہاں پہ کون پچا تھا پاسے پیپسین تو یہاں پہ پچایا تھا پیپسین یہاں پروٹین کو تھوڑا سا پچایا تھا پیپسین اور یہاں پھر پچائے گا ٹریپسین ابھی بھی پروٹین پوری طرح سے پچا نہیں ہے سب سے جتل یعنی سب سے کمپلیکس ہوتا ہے پروٹین کو پچا دینا بہت مشکل سے پچتے ہیں تو یہ ہو گیا ٹریپسین ٹریپسین کس کو پچائے گا پروٹین کو ٹریپسین پروٹین ٹریپسین بھی پروٹین کو لازے لائپیج یعنی لیوبریکنٹ کی طرح ہوگا واسا ایمائیلیج اسٹارچ لائپیج واسا ٹریپسین پروٹین لیکن آپ کبھی گوھر کی ہیں اتنے کی دوران آپ اگر گوھر کریں گے تو کھانا جنتے ہیں کہاں پہ ہے ابھی کھانا ابھی چھوٹی آت میں ہے دھیان سے دیکھئے کھانا اس میں جاتا ہی نہیں ہے وہ تو کھانا کے راستے میں نہیں ہے وہ تو سائیڈ میں ہے کھانا ابھی بھی یہ چھوٹی آت میں ہے دیکھ گیا اسی لیے کہا جاتا ہے چھوٹی آت کھانے کے پاچن میں بہت مدد کرتی ہے کیونکہ ابھی چھوٹی آت نے تو اپنا کام شروع ہی نہیں کیا ہے چھوٹی آنٹ نے کیول جگہ دیا ہے کہ بھائیہ تم پیتا سے یہاں آکے چھاریے بنا دو اور تم بھائیہ انجائم دے دو اور یہاں تھوڑ کچھ کر دو اس کے بعد اگلا کام ہم کریں گے ابھی یہ پروٹی ابھی دیکھئے ابھی چھوٹی آنٹ ابھی کچھنا چالو بھی نہیں کیا ہے لیکن اب ٹکو 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 دیکھ رہا ہے واہ رے واہ واہ ایمائیلیج واہ واہ لائپیج واہ واہ ٹریپسین واہ اب شروع کرے گا کون چھوٹی آنٹ اب اپنا کام کون کرے گا چھوٹی آنٹ سمجھے آرہا ہے کینے آرہا ہے کسی کو کوئی دکھت ہے بکاس چکرورتی جی ہسٹری جاغرافی کیا کلاس کب ہوگا بتا دیں گے بھائیو کلاس کب ہوگا سب سے پہلے آپ ہی لوگ کو انفرمیشن دیتے ہیں ابھی ایک ہفتہ تک کوئی کلاس نہیں ہوگا میرے طبیعت اتنا اچھا نہیں ہے آگے پڑے کون کر بھگوان جے پی یونیورسٹی سے پڑھا تھا چھاپرائی یونیورسٹی سے چھاپرائی یونیورسٹی سے یامراج پڑھے تھے جے پی یونیورسٹی سے چاوپٹی یونیورسٹی ہے گریجویشن کے ڈیگری بند دیتا آگے پڑے انگلیز میں پیڈی آپ ابھی پروائیڈ نہیں ہو پائے گا تھا ٹائم لگے گا اس کو آگے پڑے آگے پڑے چلی آگے دیکھیں بیٹری چارج نہیں آگے پڑھاتے یوٹیوپر کوئی میرے چینل کو لیگ کر رہا ہے یہی نہ ٹھیک ہے پبھو ہم ان سب کو دھیان دیتے اتنا سمجھ میں آگے آپ لوگو اتنا آگیا نا آگے پڑ جائے کوششن پوچھے بتا دیں گے میرا سر آپ اپنے جیسا کوئی مایت کا ٹیچر بتائیے ہاں بھائی ہم کیا بتائیں سر جن کو اسٹون ہو جاتا ہے وہ کیا کریں گے اسٹون میں بتا دیں گے ایکچولی دیکھیں آپ لوگ میں ایک دو چیزیں دیکھیں ایک اچھائی یہ ہے کہ آپ کے اندر سیکھنے کی چاہت ہے اور خرابی یہ ہے کہ کب کیا سیکھنا چاہیے جیسے مان لے جیسے کسی محلہ کو بنارسی ساڑی پہنچ خریدنا ہے اس کا بہت سوک ہے بنارسی ساڑی پہننے کا کوئی دکھت نہیں اب وہ چیکن کے دکان مچھلی کے دکان پر جا کے کہے گے بنارسی ساڑی ہے دکھت نہ ہو جائے گا یہ جب ہم آپ کو اسپیسلی لیور پڑھائیں گے اور پیت پڑھائیں گے تب یہاں بتائیں گے کہ گال بلیڈر میں سٹون ہو جاتا ہے جو کلسیم آگجیلیٹ کا ہوتا ہے آگے دیکھیں کوششن بتائیے کھانا جو ہوتا ہے پیٹ میں آماسے میں جاتا ہے اس کو مٹا دیتے ہیں آماسے کا کتنا بھاگ پیٹ کا کتنا بھاگ پھٹا پھٹ بتائیں گے آماسے کا کتنا بھاگ ہوتا ہے آماسے کا کتنا بھاگ تین very good پہلے بھاگ تینوں بھاگ کا نام لائن سے آماسے کے تینوں بھاگ کا نام چلیے very good cardiac c1 ایک ایک اچھا لکھ دیجئے c4 cardiac phundic pyloric very good ایک اچھا لکھ دیجئے بہت سمجھ جائیں گا very good تینوں کا نام cardiac phundic کوئی بات نہیں ایک آدمی لکھ رہا ہے اسے کیسے cardiac کوئی دکھت نہیں ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ cardiac لکھنا چاہ رہے ہیں cardiac بتائیے تو جتھر رس میں کتنے جتھر رس یعنی گیشٹرک جوس میں انجائمز کے نام گیشٹرک جوس میں دو طرح کے انجائم تھے گیشٹرک جوس میں گیشٹرک جوس میں دو طرح کے انجائم تھے یعنی جتھر رس میں دو طرح کے دونوں کے نام بتائیں گے دونوں کے نام آپ پہلا دوسرا اچھر پہلا اچھر بھی لکھ دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے دونوں کے نام دونوں کے نام نام بتائیں گے دونوں کا very good PR pepsin renen اتنا بھی لگ دیں گے سمجھ جائیں گے very good اچھا سے سمجھتے ہیں بتائیں یہ پیٹ کا واہ کون سا بھاگ ہے جو hydrochloric acid بناتا ہے پیٹ کا واہ بھاگ جو hydrochloric acid بناتا ہے پیٹ کا واہ بھاگ جو hydrochloric acid بناتا ہے cardiac very good کارڈی ایک بناتا ہے کارڈی ایک اگلا دیکھئے گا پیٹ میں کھانا جو ہوتا ہے وہ ایسیڈ ہوتا ہے یا بیس پیٹ میں جو کھانا ہوتا ہے ایسیڈ ہوتا ہے یا بیس پیٹ کا کھانا ایسیڈ ہوتا ہے یا بیس ایسیڈ پیٹ کا کھانا ایسیڈ ہوتا ہے اگلا کوششن بتائی تو جرا اگلا کوشن بتائیے کہ پیت آسے یعنی گال بلیڈر سے پیت آسے سے پیت نکالنے کے لیے کون سا انجائیم چھوڑا جاتا ہے پیت آسے سے پیت نکالنے کے لیے کون سا انجائیم چھوڑا جاتا ہے پیت آسے سے پیت نکالنے کے لیے کون سا انجائیم چھوڑا جاتا ہے پیت آسے سے پیت نکالنے کے لئے کون سائن جائیں دوئیو تین اچھار لکھ دیجئے پیت نکالنے کے لئے تو پیت نکالنے کے لئے کو لے سسٹوکینین بس کو لگ دیں گے تو سمجھ جائیں گے بس کو لگ دیں گے تو سمجھ جائیں گے چلیے کو لگ دیں گے تو سمجھ جائیں گے بطائیے تو اگناسے سے انجائم نکالنے کے لیے جوس نکالنے کے لیے کون سا انجائم چھوڑا جاتا ہے اگناسے سے نکالنے کے لیے کون سا انجائم چھوڑا جاتا ہے سیکریٹین はいا very good سیکرتین چھوڑا جاتا ہے یہ آغناسے ہر ایک ترہ کے بھوژن کو پچھا سکتا ہے جس میں آپ کا سمجھیں گے تو فیٹ بھی پچھا سکتا ہے اسٹارچ کو بھی پچھا سکتا ہے اور پروٹین کو بھی پچھا سکتا ہے پروٹین کو بھی پچھا سکتا ہے اب آپ بتائیں گے یہ تین طرہ ہرمہ بھوژن ہوتے ہیں تینوں کو یہ پچھا سکتا ہے آغناسے یعنی پینکریاغ فیٹ پچھانے کے لیے کیا چھوڑتا ہے بچائیے بتائیے پتہ پتہ فائٹ کو پچانے کے لیے وسا پچانے کے لیے کیا چھوڑتا ہے ایک اچھار بھی لکھ دیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے سوسیل تیواری جی کولے صحیح ہے راجو پٹیل آپ کا بھی صحیح ہے سومیا سینگ جی آپ کا بھی صحیح ہے چلیے فائٹ کے لیے لائپیج کیا آتا ہے لائپیج لکھ دیں گے تو سمجھ جائیں گے سٹارچ کے لیے سٹارچ کے لیے سٹارچ کے لیے ایم آئی لیج سٹارچ کے لیے ایم آئی لیج پروٹین کو پچانے کے لیے پروٹین پچانے کے لیے کھیا چھوڑتا ہے پروٹین کو پچانے کے لیے چھوڑتا ہے آپ کا ٹریپسین ٹریپسین sort cut میں اس کا trick تھا لیٹ اسے ہم لوگ total digestive enzyme پورن پاچکرس کیوں بولتے ہیں یہ کیونکہ یہ ہر ایک type کے چیز کو پچا سکتا ہے fat بھی پچا سکتا ہے starch بھی پچا سکتا ہے protein بھی پچا سکتا ہے ہر طرح کے چیز کو پچا سکتا ہے fat جو ہے وہ carbohydrate کا ہی ایک advanced version ہے جبکہ ان کہیں پہ دیکھے گا تو ہر ایک چیز کو پچانے کی بیوستہ نہیں تھی اس لئے اسے total digestive جوز کہا جاتا ہے ہر ایک چیز کو یہ کیا کر سکتا ہے پچا سکتا ہے اس لئے اسے کیا کہا جاتا ہے پورن پاچکرس یہ question بھی پوچھاتا total digestive enzyme کہاں سے نکلتا ہے pancreas سے ہندی میں کہیں گے تو پورن پاچکرس کون چھوڑتا ہے تو آگنا سے کس کی کون چھڑواتا ہے تو سیکریٹین کہاں آکے ملتا ہے چھوٹی آت میں کہاں ملتا ہے چھوٹی آت میں چھوٹی آت میں بھوجن کو عملی کون بنا دیتا ہے پیت پیت کہاں جامار آتا ہے پیت آسے میں بنتا کہاں ہے لیبر میں چھوڑنے کے لئے کون بولتا ہے کولے سسٹوکائنین آ کر ملتا کہاں ہے چھوٹی آت میں چھوٹی آت نے ابھی تو پاچند شروع بھی نہیں کیا آدھا تانڈو یہیں مچا دیا یہاں پا سمجھ گیا آج فیجکس کا کلاس نہیں ہوگا آج فیجکس کا فیجکس کا کلاس منڈے سے ہوگا ہم آپ کو بولیتے ہیں فیجکس کا کلاس آج نہیں ہوگا تب یہ جادے گڑ بڑ ہو جائے گی اس سمجھ گلہ بجتے جا رہا ہے بج گیا جادے تو پھر دس دن بند کرنا پڑے گا اور دروگا کا exam بیہار دروگا کا بھی ڈیٹ بڑھا دیا ہے یوٹیوب پر کوئی خان جی اس مستی کر کے ہے وہ کوئی میرا چینل کوپی کر کے بنا رہا ہے اسٹرائک بھیج دیں گے بند ہو جائے گا چینل ہم کیا کریں لوگوں کو جتنا محنط وہ لوگ دوسرے کو کوپی کرنے میں کرتے ہیں خود کا بناتے تو آگے ہو جاتا جو بھی بنا رہا ہے وہ اس بیچ میں پڑتا ہے خان جی اس مستی کیونکہ وہ اپلیکیشن کے ویڈیوز کو کاٹ کے وہاں بنا رہا ہے جادے نہیں بناتا ہے اور وہ بے بے کوف کا ہی اس کا کمنٹ جب پڑھیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ میرا ہی چینل ہے ابھی بھی سمجھ جاؤ ورنہ ایک دو منٹ لگے گا چینل بند کرنے میں یہاں سے تین ٹھوئی شٹرائک بھیجیں گے چلے جاؤ گے اور ہمارے پاس already میسے جا جاتا ہے کتنا شٹرائک بھیجا گیا ہے اس کے بات کیونکہ ہمارے پاس لیکن کیا کہتے ہیں چلو بھائی کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں دیا لگ جاتا ہے لیکن جب تُو اتیچار کرنے لگو گے تو پھر بھائی گڑ بڑ بات ہے وہ یہ بھی نہیں بولتا ہے کہ یہ خان سر کا چینل نہیں ہے ہم ان کے سٹوڈنٹ ہیں لڑکے اس کو سر سر کہ کے بولتے ہیں کہ سر یہ کریے مطلعہ اس پر جواب بھی دیتا ہے سر بن کے دیماغ خراب ہو جائے گا ایک مائنڈ واس کر کے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے ایک بار شٹائک دیں گے بند ہو جائیں گے تو کم سے کم جو اپلیکیشن کا چیز ہے یہ تو کم سے کم بولنا چاہیے کہ یہ خان سر کا چینل نہیں ہے چلی آگے بڑے اب کھانا کہاں پہنچ کھانا کہاں پہنچے گا آت میں کھانا کہاں پہنچے گا آت میں آت میں دیکھ لیتے ہیں پچا دیتے ہیں کھانا یوگیں سمال انٹسٹائن دو کوشن پوچھتا ہے ساکہ ہاری جانوروں کا بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے مانسہ ہاری جانوروں کو آپ بتائیں گے آگے اب پہلے کھانا پہنچتا ہے چھوٹی آت میں چھوٹی آت میں بڑا سیمپل ہے باغو چھوٹی آت میں کچھ ہائی نہیں ہے پڑھنا پہلا دیکھئے سب سے مشکل ہوتا ہے پچانا پروٹین کو سب سے مشکل ہوتا ہے پچانا پروٹین کو اس میں نکلتا ہے ایرےپسین ایرےپسین یہ بھی کس کو پچائے گا پروٹین کو پروٹین فائنلی کہاں پچتی ہے تو چھوٹی آت میں پچتی ہے کہے گا پروٹین فائنلی کہاں پچتا ہے تو چھوٹی آت میں کیوں کیونکہ پیٹ میں تھا پیپسین وہ بھی توڑا آگناسے میں تھا ٹریپسین وہ بھی توڑا تو پیپسین اور ٹریپسین تو توڑوے کیا سب یہاں دیکھیں ٹریپسین توڑا تھا اب پہلے پیٹ میں توڑا تھا پیپسین فائنلی کون توڑتا ہے ایرپسین اب یاد رکھنے کے سیمپل طریقہ ای سے ہوتا ہے انٹیسٹائن آئی سے ہوتا ہے ایرپسین یعنی انٹیسٹائن مطلق ہے نا آت small انٹیسٹائن چھوٹی آت ای سے ایرپسین اور نام میں دیکھے گا نام کتنا اچھا ہے پیپسین ٹریپسین اور ایرپسین نموے سے لگ رہا ہے سب کیا کرے گا پروٹین کو پچائے گا کسی کے موہ میں گھوسیے گا تو سب سے پہلے میٹ لے گا پیٹ تو پیٹ ملے گا اور اس کو آگے بڑھئے گا تو ملے گا آگناس ہے یعنی پینکریاج اور آگے بڑھئے گا تو چلیے گا چھوٹی آت میں کہاں چل جائیں گے آت میں تو لائن سے سمجھ گیا کہ نہیں پیٹی آئی آ今日ائیں سے پیٹ میں پیٹ میں پیپسین آگناس ہے میں ٹریپسین اور چھوٹی آت میں ایرپسین ہو گیا بس کام ختم چھوٹی آت میں باقی کو یاد رکھنے کی جرورہ اتھی نہیں ہے کسی دیکھے یہاں پاہ جاتا ہے مالٹیج جو پچا دے گا مالٹوج کو یہاں پاہ جاتا ہے سکریج جو پچا دے گا سکروج کو یہاں پاہ جاتا ہے گلیکٹیج جو پچا دے گا گلیکٹوج کو سنگیں آگ یا ingredete انجائیم کی لاشٹ میں لگا ہوتا ہے اوج جیسے ایج جیسے دیکھئے ایمائل اج لگا تھا نا ایمائل اج تو انجائیم جو ہوتا ہے جو پچاتا ہے انجائیم اس کے لاشٹ میں لگا رہا Thaえ ہے også کیا لگا رہا Thaہ ہےtså اور جو ہوتا ہے آپ کا کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کاربو ہائیڈریٹ کیا ب monsters میں لگا ہوتا ہے اوج کیا ہوتا ہے اوج مال ٹیج کس کو پچائے گا تو اس میں اوج لگا رہے گا مال ٹوج دیکھیں جتنا چیز میٹھا ہوتا ہے اس کے لاشت میں اوج لگا رہے گا اس کو ہم لوگ اوج کہیے یا کاربو ہائیڈریٹ کہیے وہ ہلکا سا میٹھا لگے گا جیسے سکروج اوج لگا ہے مالٹوج فرکٹوج سب لگا رہا تھا میٹھا چیز کو ہم کیا کہتے ہیں میٹھا چیز کو کاربو ہائیڈریٹ کہتے ہیں روٹی بھی کھائیے گا گرم گرم تو تھوڑا سا میٹھا لگتا ہے تو میٹھا چیز کو کاربو ہائیڈریٹ اس کے پہچان ہوتی ہے لاشن میں اوج لگا ہوتا ہے سب سے نارمل کاربو ہائیڈریٹ گلوکوج گلوکوج کو پچائے گا مالٹوج مالٹیج مالٹیج کس کو پچائے گا مالٹوج کو سکریج سکروج کو سمجھ مجھ 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 اس کو یاد کرنے کا جرورتیں نہیں ہے بس ہلکا سا یاد رکھے گا ادھر رہے گا تو اج ہوگا ادھر رہے گا تو اوج ہو جائے گا اوج کیا ہو جائے گا اوج جیسے مالٹیج پچا دے گا مالٹوج ایمائی لیج وہ تو اسٹارش کو پچاتا ہے وہ الگ چیز ہو گیا یہاں ہوگا فروکٹیج پچا دے گا فروکٹوج سمجھے گے کی نہیں گیا کسی کو دکت چھوٹی ہاتھ میں پچان کمپلیٹ پورا کھانا کمپلیٹلی پر جاتا ہے کہاں پہ چھوٹی ہاتھ میں چھوٹی ہاتھ میں کھانا کمپلیٹ پر جاتا ہے اس کے بعد کھانا جائے گا بڑی ہاتھ میں ابھی آپ کنفیوز ہو جائیں گے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں سمجھے گے کی نہیں کلپوری طرح سے پچان کمپلیٹ کر دیں گے کھانا کلپورا پچا دیں گے اچھا سے آپ لوگ پچا دی جائے گا آج گاندھی جنتی ہے آپ سب لوگ کو اہنسا کا پالن کرنا چاہیے تب تک جب تک نوکری نہ ہو جائے جس دن پیسے والے ہو جائے گا اس دن اور آگے بڑھئے گا سمجھے گیا جس دن آپ کے اندر وینمرتہ آ جاتی ہے بھگوان آپ پہ بسیس نجر دیتا ہے سمجھے گیا تو اس بسیس نجر سے رکھئے کسی پر اتیچار نہیں کیجئے اگر آپ بہت گیانی ہے تو جو پڑھنے میں کمجور ہے اس کے آگے بہت اپنے آپ کو بلسالی مت بنیے سکتی سالی ہیں تو کمجور کو دبائیے نہیں امیر ہے تو گریب کو نہیں دبائیے سندر ہے تو جو بچسورت ہے اس کے آگے اپنے آپ کو بہلو مت دیجئے یہ سب چیزیں اگر گلتی کریں گے تو بھگوان کے ہاتھ میں دیا ہے کب چھین لے گا کوئی ٹھیک نہیں ریلائنس کے مالک تھے انی لمبانی سڑک پہ آگئے ہیں مکے سمبانی ان کے بھائی ہیں وہ جیو کے مالک ہیں ریلائنس ان کا نہیں تھا ریلائنس ٹیلی کوم انی لمبانی کا تھا تو یہ آپ کو جس دن اپنے آپ پہ گھمند ہو جائے ایک بار قبرستان یا پھر سمسان گھاٹ گھوم کے آئیے گا آپ سے نایاب نایاب لوگ وہاں خاک بن کے ملتے ہیں اور ان کے تربت پر کوئی دیا جلانے والا نہیں ہوگا ہے جن کی کبھی کروڑوں کی سمپتی تھی اس دنیا کا وصول ہے جو کمائے گا وہ اس کا اپنے بھوگ نہیں کر پائے گا ہم کماتے ہیں ہم کو دیکھیں گے نا چھے سے سات کپڑے پر آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ ہیو نہیں ہے میرے پاس تو اس دنیا میں کبھی بھی فیشن کپڑے لدھتے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو گریبوں کی سیوہ کیجئے سمجھے گے اس کے معاملے میں ہم کو سائدے کوئی ٹیچر پیچھے کر پائے باقی فیشن نظر سوکھے نہیں آپ اگر بھی زواس نہیں ہوگا تو کھالی بیٹھئے گا جتنا ویڈیو دیکھنا ہوگا دیکھ لی جگہ دوسرک روس نہیں ہوگا دوسر ویڈیو بنا دیئے لگ بک ساتے آٹھ کپڑے تو آپ لوگ کو بھی کہتے ہیں جن کو فیشن نوشن کا سوکھ ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں سنوی آگے گینے مارک جوکر بگ اتنا کوروڑ پتی ایک کے کپڑا پہ دیکھیں گے آپ اس کو ٹی سٹ پہ کیا اس کے بعد کپڑا نہیں ہے پھورزت نہیں ہو کر آئے اتنا پام جھمکہ آپ اس کو سمجھتے ہیں اس کو ریوائز کرتے رہیے پیڈی ایف کی کچھ سمجھیاں ہیں فانٹ کیوں ہو رہا ہے یہ ایپ کے میں ساید کچھ گڑھڑ ہو گیا ہے لوڈ جب بھی کسی چیچ پہ زیادے پڑ جاتا ہے تو گڑھڑ آ جاتا ہے جیسے ہتنا کھانا کے جگہ ہتنا کھا لیں گے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے ویسی اپلیکیشن پہ جگہ تھا کوم گھوز گیا ہے سب زیادے گڑھڑ آ گیا ہے تو اپ ڈیٹ جیسے آئے گا ایک ہفتے کے اندر اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بولے گا اپ ڈیٹ ہوں گے تو ٹھیک ہو جائے گا آئی ہوپ آپ اس کو سمجھتے ہوں گے اب ہم لوگ منڈے کے کلاس میں ملیں گے آج دروگا کا کلاس نہیں ہوگا مطلب جو دروگا کر رہے ہیں جو فیزکس کا کلاس ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا دروگا والا جو چلتا ہے نورملی وہ چلے گا ٹھیک ہے ملیں گے نیکس کلاس میں جہن